ہیلو گائز آج ہم لوگ ایک نئی سیریز کو شروع کرنے والے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ایکسائٹنگ ہے آپ کو اسے دیکھ کر بہت مزہ آئے گا تو اپیسوڈ کے شروعات میں ہمیں کچھ ڈیسائپرز کو دکھایا جاتا ہے ان کا ماسٹر ان سے کہتا ہے کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے اگر تم لوگ ہارڈ کلٹیویشن کرو گے تو تم بھی اس کی ریفائننگ پیریٹ سے باہر نکل سکتے ہو یہ کہتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے جس کے بعد کچھ دن گزرتے ہیں اور ایک اور ماسٹر وہ بھی ان سے سیم بات یہی کہتا ہے کہ کلٹیویشن کرو اور اپنے آپ کو اس ریفائننگ پیریٹ سے باہر نکالو وہ بھی چلا جاتا ہے جس کے بعد کچھ دن گزرتے ہیں تو ایک اور ماسٹر بھی چلا جاتا ہے اسی طرح ایک ایک کر کے وہاں سے بہت سارے لوگ فلائے کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں یہ سب دیکھ کر شویان کافی اداس ہوتا ہے کیونکہ وہ ابھی تک بریک تروں نہیں کر پایا تھا مگر پھر اچانک اس کے پیچھے سے وہ روشنی دوبارہ باہر نکلتی ہے جس کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کوئی اور بندہ ہے جس نے بریک تروں کیا ہے مگر وہ بندہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جس پر شویان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہیں کھڑا ایک سوئی پر یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ شویان بہت زیادہ غصے میں ہے کیونکہ وہ پچھلے پانچ ہزار سالوں سے یہاں پہ فسا ہوا ہے یہ کہنے کے بعد اچانک سے اس بندے کے چاروں طرف وہ بلو روشنی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بھی وہاں سے غائب ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر شویان کافی حیران رہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں تو یہ سوئی پر بھی مجھ سے زیادہ بہتر ہے یہ سب دیکھ کر اسے بہت غصہ آنے لگتا ہے مگر پھر وہ کہتا ہے کہ میرے سارے برادرز یہاں سے اڑ کر چلے گئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد میری باری بھی آ جائے یہ کہنے کی ہی دیر تھی کہ وہ بلو روشنی نیچے آتی ہے مگر اس مرتبہ وہ شویان کے اوپر جانے کے بجائے ایک ڈوگ کے اوپر آتی ہے اور وہ ڈوگ بھی وہاں سے اڑ کر چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر شویان کہتا ہے کہ میں پچھلے ہزاروں سالوں سے یہاں پہ موجود ہوں اور میں ابھی تک بریک تھروں نہیں کر پایا وہ غصے میں ایک گفہ کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں پہ ایک بہت بڑا لوک لگا دیتا ہے جس میں وہ کئی ہزار سال کا ٹائم سیٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میں بریک تھروں نہیں کر لیتا تب تک میں باہر نہیں آؤں گا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ہزار سال گزر چکے ہوتے ہیں اور شویان ابھی بھی اس کے اندر تھا اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک لڑکی کو جو کہ کمرے کے اندر ہوتی ہے وہاں پہ اس کے سامنے ایک ڈیسائپر لاکر گرتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ لوگ آتے ہیں جن میں سے ایک ینگ ماسٹر لنگشو سے کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لیتی ہو اور اپنا سیکٹ چھوڑ کر میرے سیکٹ میں آتی ہو تو پھر میں تمہاری جان بخش دوں گا ورنہ تم جانتی بھی ہو میں کیا کر سکتا ہوں یہ سن کر لنگشو کہتی ہے تم سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں یہ کہہ کر وہ اپنی سوٹ باہر نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے شادی کرنے کے صرف تم خواہ بھی دیکھ سکتے ہو جس کے بعد اس ینگ ماسٹر کے دو چیلے آگے بڑھتے ہیں تو وہ ینگ ماسٹر کہتا ہے اسے مارنا مت وہ دونوں ہی اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو لنگشو ان پر سوٹ سے آٹیک کرتی ہے مگر وہ دونوں ہی ڈوج کر لیتے ہیں اور لنگشو پر آٹیک کرتے ہیں تو لنگشو ان کے آٹیک کو بلوک کرتی ہے مگر وہ دونوں ہی اس سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور اس پر بار بار آٹیک کرنے کی وجہ سے اسے پیچھے ہٹا دیتے ہیں تو لنگشو ان سے لڑنے کی بہت کوشش کرتی ہے مگر ان کی طاقت لنگشو کی طاقت سے کئی گناہ زیادہ تھی جس کی وجہ سے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی اور دوسری طرف ہمیں اس گفہ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ بہت گہرے بادل چاہ جاتے ہیں اور ہر طرف بجلی کڑکنے لگتی ہے کیونکہ شویان کے باہر آنے کا وقت ہو چکا تھا اور وہ ٹائمر رک جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہاڑ سے بہت تیز روشنی نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر ہم لوگ شویان کو دیکھتے ہیں وہ بلکل بوڑا ہو چکا تھا ساتھ ساتھ اس کی ایج پھر سے ریورس ہو جاتی ہے اور وہ پھر سے جوان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر سے دس ہزار سال کی ریفائن کی ہے مگر اس برزوہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا میں ابھی بھی فاؤنڈیشن لیول میں ہی ہوں میں نے اس گفہ میں ہزاروں سال بتا دیئے میرا اب سیکٹ یہاں پہ موجود نہیں ہے نہ ہی میرے کوئی بھی ساتھی زندہ بچے ہیں اور میں فیل کر سکتا ہوں ٹین ایلڈرز کا اورہ بھی ڈساپئر ہو چکا ہے اور شین باؤو بیلڈنگ کیان جی پاویلین اور لنگ شینگ روم وہ سب بھی یہاں پہ موجود نہیں ہیں جس کے بعد اگلے سین میں ہم لنگ شو کو دیکھتے ہیں وہ کہتی ہے کہ یہ دونوں ووریئر تو فاؤنڈیشن لیول کے بلکل پیک پہ ہیں اور میں صرف ابھی میڈل سٹیج پہ ہوں مجھے نہیں لگتا کہ میں ان کا مقابلہ کر پاؤں گی مگر وہ دو ووریئرز اپنی انرجی کو ایک ساتھ کمبائن کرتے ہیں تو یہ دیکھ کر لنگ شو بھی اپنی سوٹ کے انرجی کو چارج کرتی ہے اور جیسے ہی وہ ووریئر اپنی انرجی بول کریٹ کر لیتے ہیں تو لنگ شو اپنی سوٹ سے ان پر اٹیک کر دیتی ہے تو وہ دونوں بھی اپنی انرجی بول اس پر تھرو کرتے ہیں تو لنگ شو کی سوٹ جیسے ہی ان سے ٹکراتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے اور لنگ شو کو اس انرجی بول کو اپنے ہاتھوں سے ہی روکنا پڑتا ہے مگر وہ انرجی بول اتنی زیادہ پاورفول تھی کہ وہ اسے بہت پیچھے دھکیل دیتی ہے تو وہ ینگ ماسٹر اس کے پاس آ کر اس سے کہتا ہے کہ یہ سب لوگ فاؤنڈیشن لیول کے بالکل ٹاپ کے ہیں تم انہیں نہیں ہرا سکتی یہاں تک کہ میں فاؤنڈیشن لیول سے ایک سٹیپ پیچھے ہوں مگر مجھے لگتا ہے کہ میں بھی تمہیں آسانی سے ہرا سکتا ہوں اس لیے تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم ایک اچھی عورت کی طرح میرا بستر گرم کرو اور میرے پیر دھو کر میری خدمت کرو اسی میں تمہاری بھلائی ہے مگر لنگشو کہتی ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں اور پھر وہ دلی دل میں کہتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ان لوگوں کو اپنے پاس نہیں آنے دوں گی یہ کہہ کر وہ اپنے ہاتھوں سے انرجی جنریٹ کر کے اپنے آپ کو ہی مارنے کی کوشش کرتی ہے شوی آنگ کو یہ پتا چل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کوئی ہے جو شاید میرے ٹیان لان سیکٹ کو ڈسٹروئے کرنا چاہتا ہے مگر کچھ بھی ہو جائے وہ میری پرمیشن کے بغیر کچھ نہیں کر پائے گا جس کے بعد ہم لوگ لنگشو کو دیکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو مارنے کے لئے بلکل تیار تھی اور وہ ینگ ماسٹر کہتا ہے یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں یہ تو خود کو ہی مار رہی ہے اور جیسے ہی وہ خود کو مارنے والی ہوتی ہے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم کون ہو تم نے تو مجھے ڈرہ ہی دیا تھا مجھے لگا کہ شاید یہاں پہ ماسٹر آ گیا ہے اور وہ ینگ ماسٹر شوی آنگ سے کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے یہاں پہ کوئی چوئے بلی کا کھیل چل رہا ہے اور تم بیچ میں ڈاگ بن کر آوگے اور بیچ میں بھونکنا شروع کر دوگے تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا مگر شوی آنگ کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں پہ مارنے آیا ہوں بتاؤ تم کس طرح مرنا چاہو گے تو ایک آلڈ مین اس سے کہتا ہے کہ تم دیکھنے میں بھلے ہی اچھے ہو مگر تم بہت ہی بے وکوف ہو کیونکہ تم ابھی صرف کی ریفائننگ پیریانڈ پہ ہو اور تم ہمیں چیلنج کر رہے ہو مگر پھر دوسرا بندہ کہتا ہے تم ذرا صبر کرو میں اسے اپنے ہاتھوں سے ہی مسل کر آتا ہوں یہ کہہ کر وہ شوی آنگ پر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے تو شوی آنگ اپنے ایک فنگر سے ہی کی طرف آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں ویسے ہی ماروں گا جیسا تم چاہتے ہو یہ کہہ کر وہ فرس بندے کو بہت ہی آسانی سے مار دیتا ہے اور دوسرے سے کہتا ہے کہ میں تمہیں سانس بھی نہیں لینے دوں گا یہ کہہ کر وہ اس کا گلہ دبا دیتا ہے جس کے بعد وہ تیسرے کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسی موت ماروں گا جس سے تمہیں درد بھی نہیں ہوگا یہ کہہ کر وہ اسے وہیں پہ ہی مٹا دیتا ہے شویان کی پاور دیکھنے کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کی ریفائنر نہیں ہے بلکہ یہ گولڈن الیکزیر سٹیج کا لگ رہا ہے کیونکہ اتنی آسانی سے کوئی بھی کسی کو نہیں مار سکتا وہ لوگ ڈر کے مرے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں مگر شویان ان سے کہتا ہے میں ابھی صرف کی ریفائننگ لیول پہ ہوں تو لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ شویان بہت ہی آسانی سے ان لوگوں کو مار دیتا ہے اور باقی دو لوگ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں مگر شویان ان کا پیچھا کرتا ہے جب ینگ ماسٹر بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو شویان آ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا پیر دروازے پر اٹک جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھی کے ہوئی اوپر گر جاتا ہے تو شویان وہاں پہنچ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہاں بھاگنے کی جلدی ہے یہ دیکھ کر وہ ینگ ماسٹر اس کے سامنے گڑ گڑانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو میں نے غلطی کر دی ہے میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا مگر وہ دلی دل میں کہنے لگتا ہے کہ بس ایک مرتبہ میں سٹرونگ ہو جاؤں اس کے بعد میں تمہیں ڈسٹرائے کر دوں گا مگر شویان اس کی یہ دل کی بات بھی سن لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر میں تمہیں یہاں سے جانے دوں تو کیا تم میرے ٹیان لانڈ سیٹ کو یوں ہی چھوڑ دو گے تو وہ ینگ ماسٹر کہتا ہے کہ ہم لوگ آپ کے سیٹ کے لوگوں کو مارنا نہیں چاہتے تھے مگر آپ تو واقعی میں بہت زیادہ پاورفل ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ کی ریفائنر بننے کا دکھاوا کر رہے تھے مجھے لگتا ہے کہ آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ میرے فادر سے لڑ سکتے ہیں تو پلیز مجھے یہاں سے جانے دیجئے تو شویان کہتا ہے تم بے فکر ہو جاؤ تمہارے باپ کی باری آئے گی پہلے میں ذرا تمہیں موت کا تو مزہ چکھاؤں یہ کہہ کر وہ اسے سر سے پکڑ کر اٹھا لیتا ہے جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ تکلیف ہونے لگتی ہے اور پھر شویان ایک ہی جھٹکے میں اس کی جان لے لیتا ہے اور پھر اس اولڈ مین کی طرف جاتا ہے تو وہ بھی اس سے گڑ گڑا کر رحم کی بھیگ مانگتا ہے تو شویان اس سے کہتا ہے کہ مجھے تم اپنے سیکٹ لے کر چلو اور پھر اگلے سین میں ہم لوگ یونشینڈ سیکٹ کو دیکھتے ہیں جہاں پر بہت سارے ڈیسائپلز پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک آسمان میں بہت گہرے بادل چھا جاتے ہیں جسے دیکھ کر وہ سب لوگ گہران ہو جاتے ہیں کہ اچانک سے یہ بادل کہاں سے آگئے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان سے بہت ہی پاورفل بجلی کڑکتی ہے جس کی وجہ سے وہاں نیچے موجود سارے ڈیسائپلز اس لائٹننگ اٹیک سے بہت برے طریقے سے انجرڈ ہو جاتے ہیں جس کے بعد یونشینڈ سیکٹ کے سارے ماسٹرز بہار آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کس نے کیا ہے اور وہاں پہ پھر شویان آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا یونشینڈ سیکٹ کے ماسٹر آپ ہی ہیں تو ماسٹر کہتا ہے کہ ہاں میں ہوں تم کون ہو تو شویان کہتا ہے میں ٹیان لان سیکٹ کا ماسٹر ہوں اور میں نے تمہارے بیٹے کو پہلے ہی مار دیا ہے یہ سن کر ماسٹر غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری اتنی حمد تم نے میرے بیٹے کو مارا میں تمہیں یہی پہ ہی گار دوں گا یہ کہ کر وہ ہوا میں اوپر چلا جاتا ہے اور ایک پاورفل فورمیشن کریئٹ کرتا ہے مگر شویان بالکل ریلیکس کھڑا ہوا تھا جس کے بعد وہ ماسٹر جیسے ہی اس پر اپنی فورمیشن سے ایک انرجی ہینڈ اٹیک کرتا ہے تو شویان بہت ہی آسانی سے اس انرجی ہینڈ کو ڈسٹروئ کر دیتا ہے جس پر وہ ماسٹر بھی حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تو ابھی کی ریفائننگ سٹیج پہ ہے اور یہ میرے اٹیک کو ڈسٹروئ کر سکتا ہے جس کے بعد شویان تمہیں مارنے سے پہلے میں تمہارے ڈسائپلز کو ختم کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ڈسائپل کو گلے سے پکڑ کر اس کا غلط دبانے لگتا ہے جس کے بعد وہ ماسٹر نیچے آ جاتا ہے اور شویان پر اٹیک کرنے کے لئے تیزی سے اس کی طرف آگے بڑھتا ہے مگر شویان اپنے آتوں سے ہلکی سی انرجی ریلیس کرتا ہے جس سے وہ ماسٹر کو پیچھے دکیل دیتا ہے یہ دیکھ کر ماسٹر کے توتے ہی اڑ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے اور شویان پلک جھپکتے ہی اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد اسے پکڑ کر اسے گول گول گھما کر دور پھیک دیتا ہے اس اٹیک کی وجہ سے ماسٹر کا ایک ہاتھ انجیڑ ہو جاتا ہے اور وہ شویان سے کہتا ہے تم نے میرا ایک ہاتھ اتنی آسانی سے توڑ دیا آخر تمہارا ریل ایلم کیا ہے تو شویان کہتا ہے میں ابھی صرف کی ریفائنر ہوں یہ سن کر ماسٹر کہتا ہے کہ میں تو جنڈان ریل ایلم کا مونگ ہوں اس کے باوجود بھی میں اس کی ریفائنر کو نہیں ہرہا پا رہا یہ کہہ کر وہ اپنے سیکٹ کے سبھی ایلڈرز کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز ایلڈرز مجھے آپ کی مدد چاہیے پلیز باہر آ جائیے اور پھر ہمیں ایک ایلڈر کے آواز سنائی دیتی ہے جو کہتا ہے کہ کس میں اتنی ہمت ہوئی کہ اس نے میرے یونشینٹ سیٹ کا یہ حال کیا ہے تو شویان اس کی انرجی فیل کر کے ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ سول لیول کا بندہ ہے اور وہ ایلڈر شویان سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے یہ کوئی جنگل ہے جہاں پہ جو بندہ زیادہ طاقتور ہوگا وہی یہاں پہ آکے ڈسٹرکشن کرے گا تو شویان کہتا ہے تم نے بلکل صحیح کہا ہے تم بہت ویک ہو اور میں بہت زیادہ طاقتور ہوں تو ایلڈر کہتا ہے کہ ایک معمولی سا کی ریفائنر میرے سامنے اس طرح بات کر رہا ہے اسے سبق سکھانا ہی پڑے گا یہ کہہ کر وہ اپنی پاور سے ایک بہت پاورفول فارمیشن کیریئٹ کرتا ہے اور شویان سے کہتا ہے کہ یہ میرا سیونتھ کلنگ فارمیشن اٹیک ہے جس کے بعد وہ سیکٹ ماسٹر اس سے کہتا ہے وہ ایلڈر سوڈ لیول کا ہے اس لیے تم اس کے ہاتھوں مارے جانے والے ہو یہ کہنے کی دیر تھی کہ شویان اس پر اپنی سوڈ سے اٹیک کر کے اسے ختم کر دیتا ہے اور کہتا ہے پہلے اس بندے کو مارنا زیادہ ضروری تھا وہ ایلڈر اس کی سوڈ کو دیکھ کر کہتا ہے اس کی سوڈ کافی شارب ہے اور یہ باقی سوڈ سے کافی ڈیفرنٹ ہے اسے الگ رہا ہے کہ شاید یہ سوڈ ہزاروں سالوں سے یہاں پہ موجود تھی وہ شویان سے کہتا ہے کہ تم معمولی سے کی ریفائنر تمہارے پاس یہ ہزاروں سال پرانی سوڈ کیسے آگئی یہ کہنے کے بعد وہ اپنی فارمیشن کی پاورز کو اور بھی کئی گناہ بڑھا دیتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فارمیشن سے بہت زیادہ سوڈز باہر نکلتی ہیں جو کہ شویان پر اٹیک کرنے کے لئے آگے جاتی ہیں تو شویان اپنی سوڈ سے ایک انرجی ویو اٹیک کرتا ہے جس سے وہ ان سبھی سولز کو ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیتا ہے تو ایلڈر کو یہ دیکھ کر گس آنے لگتا ہے اور وہ اپنی پاورز کو اور بھی زیادہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے مگر شویان اپنے ایک انرجی اٹیک سے ہی اسے بہت برے طریقے سے انجرٹ کر دیتا ہے جس سے وہ نیچے آگرتا ہے اور شویان سے کہتا ہے کہ میں نے ایسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ میرا پورا جنشینٹ سیکٹ ایک معمولی سے کی ریفائنر کی وجہ سے ڈسٹروئے ہو جائے گا مگر تم یہ مت سمجھنا کہ میں ابھی صحیح ہار مان رہا ہوں بلکہ فائٹ تو ابھی شروع ہوئی ہے یہ کہ کر وہ پھر سے اپنی بوڈی سے انرجی ریلیس کرتا ہے جس کے بعد وہاں سے ایک بہت بڑا ڈرائیگن باہر نکلتا ہے جو کہ سائز میں کئی گناڑا تھا اور وہ ایلڈر کہتا ہے کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے یہ ڈرائیگن کوئی معمولی ڈرائیگن نہیں ہے یہ ایک ہائی گریٹ کا ڈرائیگن ہے اس کی طاقت کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہو کہ کوئی سول لیول کا بندہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے تم اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یہ کہ ایک اروز پر اپنے ڈرائیگن سے اٹیک کر دیتا ہے تو ڈرائیگن جیسے ہی اس کے پاس پہنچتا ہے تو شویان اپنی سوٹ سے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیتا ہے یہ دیکھ کر ایلڈر کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے آخر تم کتنے زیادہ طاقتور ہو کیونکہ مجھے یہاں تک پہنچنے میں کئی سو سال لگے ہیں اور پھر شویان کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید کئی ہزار سال کے بعد میٹ کھانے میں بہت زیادہ مزہ آئے گا اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس ڈرائیگن کا میٹ بہت مزہ دار ہوگا جس کے بعد وہاں پہ لنگ شو بھی آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری مدد کے لئے کچھ لوگوں کو لے کر آئی ہوں مگر وہ اپنے آس پاس دیکھتی ہے تو وہ بھی چونک جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ شویان نے ہر کسی کو ہی خکم کر دیا تھا تو لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ شویان سول لیول کے ماسٹر کو اور اس کے ڈرائیگن کو بھی ہرا دیتا ہے جس کے بعد وہاں پہ لنگ شو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ جاتی ہے تو شویان ان سے کہتا ہے کہ اب یہاں پہ جو بھی ٹریجر ہے وہ سب ہمارا ہے یہ سن کر لنگ شو کہتی ہے ہم لوگ تو واقعی میں آمیر ہو گئے ہیں مگر شویان کہتا ہے کہ یونشینٹ سیکٹ واقعی میں بہت بڑا سیکٹ ہے یہاں پہ اور بھی بہت سارے ٹریجر سے ہیں مگر تمہیں ان سب کے بارے میں کوئی بھی فکر نہیں کرنی کیونکہ یہ سب معمولی سے ٹریجر سے ہیں میرے لئے تو سب سے بڑا ٹریجر یہ یہ کہ مجھے ڈرائگن میٹ کھانے کو ملے گا تو لنگ شو کہتی ہے کہ ہم لوگ اس ڈرائگن کو یہاں سے کیسے ہٹائیں تو شویان اسے ایک رنگ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی مدد سے تم اسے یہاں سے لے جا سکتی ہو وہ اس رنگ کو دیکھ کر کہتی ہے یہ رنگ تو کافی سٹرونگ لگ رہی ہے اور اس طرح کی رنگ تو صرف ٹاپ لیول کے سیٹ کے پاس ہی ہوتی ہے اگریسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شویان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا گولڈن پیس ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اس کی مدد سے کوئی بھی بندہ اس پیس کو سیل کر سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ میرے لئے یوز کیا گیا ہے کوئی چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ یہیں پھس کر رہ جاؤں اور پھر وہاں پہ لنگ شو اس کے لئے چائے لے کر آتی اور کہتی ہے کہ تھوڑی سی چائے پھی لیجئے تو شویان اس سے کہتا ہے کہ میں ہزاروں سالوں کے لئے اس دنیا سے غائب ہو گیا تھا کیا تم بتا سکتی ہو کہ یہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے تو لنگ شو کہتی ہے کہ مجھے بھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا میں جب اس سیکٹ میں آئی تھی تو میرے ساتھ ایک میرا بھائی تھا جب ہم دونوں نے اسے شروع کیا تھا میرا بھائی ابھی بھی فاؤنڈیشن پیریٹ میں ہے اور میں اس سیکٹ میں سب سے ہائیسٹ لیول میں ہوں جو کہ فاؤنڈیشن لیول کا میڈل اسٹیج ہے یہ سن کر چھویاں دلی دل میں کہنے لگتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اس سیکٹ کے تواہی کے پیچھے کیا آراز ہے مگر جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے میں اسے نہیں چھوڑنے والا یہ کہنے کے بعد اچانک انہیں باہر سے کسی کے لڑنے کی آواز آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ باہر ٹیارلانڈ سیکٹ کے سبھی ڈیسائپرز انجرٹ پڑے ہوئے ہوتے ہیں جس کے بعد وہاں ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم لوگوں نے ہی یونشینٹ سیکٹ کو اکیلے ہارایا ہے یہ کہنے کے بعد لنگشو بہت تیزی سے بہار آتی ہے اور صدہ آ کر اس پر اٹیک کرتی ہے مگر وہ بندہ بہت پاورفول تھا وہ اس کے اٹیک کو روک کر اسے پیچھے دکیل دیتا ہے جس کے بعد لنگشو کہتی ہے یہ تو گولڈن الیکزیر لیول کا ہے تو وہ بندہ لنگشو سے کہتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید تم ہی اس سیکٹ کی ماسٹر ہو میں تم سے بس ایک بات کہوں گا کہ تمہارے پاس جتنے بھی سپریچول ویپن ہیں وہ سارے میرے حوالے کر دو اس طرح میں تم لوگوں کی جان بخش دوں گا ورنہ میں تمہارے سیکٹ کے ساتھ تمہیں بھی پوری طرح سے ڈسٹروئے کر دوں گا تو لنگشو کہتی ہے تم صرف سپنے دیکھو یہ کہ ایکر وہ اس پر اٹیک کرتی ہے مگر وہ بندہ اس کے اٹیک کو بہت ہی آسانی سے ڈوج کر لیتا ہے جس کے بعد وہ اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر لنگشو پیچھے ہٹ جاتی ہے اور اس پر دوبارہ انرجی ویو اٹیک کرتی ہے جسے وہ بندہ اپنی سوٹ سے آسانی سے ختم کر دیتا ہے اور پھر اس طرح ان دونوں کے بیچ میں سوٹ فائٹس چروع ہو جاتی ہے تو لنگشو اس پر بہت اٹیک کرتی ہے مگر وہ اس سے بہت ہی آسانی سے ڈوج کر کر اسی پر ہی پلٹ وار کرتا ہے اور اسے پیچھے دکیل دیتا ہے جس کے بعد وہ اس پر دوبارہ سے اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے تو لنگشو اس کے اٹیک کو روکنے کے لیے اس کی سوٹ کو بلوک کرتی ہے مگر لنگشو کو اسے روکنے میں دکت آ رہی ہوتی ہے جس کے بعد وہ بندہ کہتا ہے کہ تم ابھی فاؤنڈیشن لیول میں ہو تم مجھے نہیں ہرا سکتی تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم میری غلام بن کر یا پھر میری بیوی بن کر رہو مگر لنگشو کہتی ہے تمہیں سا سوچنا بھی مت وہ بہت زیادہ کمزور پڑ رہی ہوتی ہے جس کے بعد وہاں پہ شویان بھی آ جاتا ہے وہ اس کے ساتھ اپنی تھوڑی سی انرجی شیئر کرتا ہے جس کی وجہ سے لنگشو کی سٹرینٹ کا ہی گناہ بڑھ جاتی ہے اور وہ اس ووریئر کو پیچھے دکیل دیتی ہے اپنے آپ کو اتنا زیادہ طاقتور دیکھ کر لنگشو خود بھی بہت زیادہ حیران ہوتی ہے کہ یہ انرجی اس کے پاس کیسے آ گئی جس کے بعد شویان وہاں پہ آ کر کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ میرے ڈیسائپلز کو تنگ نہیں کر سکتا مگر وہ بندہ شویان کو کہتا ہے تم ابھی ریفائننگ پیریٹ پہ ہو تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو وہ ابھی یہ صرف کہہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے شولڈر پر کوئی اٹیک ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے شولڈر سے بہت زیادہ خون بہنے لگتا ہے اور پھر ہمیں شویان کے ہاتھ میں سوٹ دکھائی جاتی ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ اٹیک شویان نے اس پر کیا تھا یہ دیکھ کر وہ بندہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے مگر وہ ہار ماننے کے بجائے اپنی ایک میجیکل بیل باہر نکالتا ہے جس کا ساؤنڈ بہت زیادہ پاورفول ہوتا ہے اور سب لوگوں کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بندہ کہتا ہے کہ اس میجیکل بیل کے آس پاس کوئی بھی بندہ ہوگا وہ اس کے اثر سے نہیں بچ پائے گا مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک وہ بیل ایک جگہ رک جاتی ہے جس پر وہ بندہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا تو شویان کہتا ہے تمہارے اس بیل کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا وہ اس میجیکل بیل کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ہی اسے ڈسٹروئے کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس بندے کی میریڈینٹس بھی ڈسٹروئے ہو جاتی ہیں اور وہ وہیں پہ ہی گر جاتا ہے اور پھر اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ جو بھی میرے ڈسائپلز کو تنگ کرتا ہے میں انہیں کبھی معاف نہیں کرتا یہ کہہ کر وہ اپنے پیروں کو ہلکا سا زمین پہ پوش کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ بند آسمان میں کافی اوپر چلا جاتا ہے اور پھر شویان اپنی سوٹ کو اوپر بھیجتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس بندے کی اوپر بہت ہی پاورفل لائٹننگ آ کر گرتی ہے جس کی وجہ سے اس کا کھیل وہیں پہ ہی ختم ہو جاتا ہے اور پھر اگلے سن میں ہمیں ایک اور ماسٹر کو دکھایا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لووی وہ کسی کام کا نہیں ہے وہ تو ایک معمولی سے کی ریفائنر سے ہار گیا مگر وہیں پہ موجود ایک اور ماسٹر کہتا ہے کہ مجھے ریپورٹ ملی ہے کہ اس کی ریفائنر نے تین جنڈان ریالم کے وارئیرز کو بھی آسانی سے ہرا دیا یہاں تک کہ ایک سول لیول کا ماسٹر بھی اس کے ہاتھوں مارا گیا ہے جس کے بعد وہاں موجود ایک لیڈی کہتی ہے کہ یہ دکھنے میں تو کافی خوبصورت ہے تو وہ ماسٹر کہتا ہے تمہیں اس کی خوبصورتی کی پڑی ہوئی ہے میں تو کہتا ہوں اسے مارنے کے لیے ہمیں کسی اور کو بھیجنا چاہیے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس مرتبہ ہم لوگ ضرور کامیاب ہوں گے مگر وہ لیڈی اس سے کہتی ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں میں خود اسے اپنے جال میں پھساؤں گی اور میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گی اس سے گزر رہا ہوتا ہے اور وہاں سے وہ لیڈی بھی گزرتی ہے اس لیڈی کو دیکھ کر وہ بندہ اس کی خوبصورتی پر فضا ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ سنو لیڈی جس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں وہ لیڈی وہاں سے گزر جاتی ہے اور وہ بندہ وہاں مرا ہوا پڑا ہوتا ہے جس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیان لانڈ کے ڈسائپلز آپس میں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک وہ لیڈی وہاں پہ آتی ہے تو سب لوگ اسے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں مگر وہ ان پر دھیان دینے کے بجائے سیدھا شویان کی طرف آگے بڑھتی ہے اور اس کے پاس آ کر اس سے کہتی ہے کہ انسسٹر شویان شویان کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ اسے دیکھتا ہے وہ اس کی بوڈی پر ہاتھ پھیر رہی ہوتی ہے اور اسے سیڈیوس کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر شویان اس پر کوئی رییکٹ نہیں کرتا جس کے بعد وہ اپنی ایک اور ڈوپلیکیٹ کرتی ہے اور اسی طرف وہ اپنی تیسری ڈوپلیکیٹ بھی کرتی ہے اور وہ تینوں ہی اس کے چاروں طرف چپک جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ انسسٹر شویان کیا آپ کو یہ سب پسند ہے مگر شویان کہتا ہے کہ یہ معمولی سی ٹرک میرے سامنے کام نہیں کرے گی وہ اپنے انرجی بلو سے ہی ان سب کو وہاں سے اڑا کر دور پھینک دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارے یہ ٹرک کسی کو بھی بہلانے پھوسلانے کے لیے اچھی ہے مگر میرے خلاف کام نہیں آئے گی تو وہ لڑکی کہتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم نے میرے الویشن کو توڑ کر بہت بڑا تیر مار لیا ہے میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ میرے ریال سکلز کیسے ہیں یہ کہہ کر وہ ہر طرف وہاں پہ پرپل فیوم پھیلا دیتی ہے اور آسٹر اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ لیڈی ہر طرف پرپل فیوم پھیلا دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچانکہ اس کے ہاتھ میں ایک گٹار آ جاتا ہے اور وہ اس گٹار کو بجاتے ہوئے آگے بڑھتی ہے اور وہیں پہ اس کی ایک اور کلون بھی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں ایک چھاتا ہوتا ہے اور تیسری کلون جس کے ہاتھ میں کچھ پھول ہوتے ہیں وہ تینوں ہی ایک ساتھ اوپر چلے جاتے ہیں اور تینوں ایک ساتھ مل کر شویان پر انرجی اٹیک کر دیتے ہیں مگر شویان بلکل ریلیکس کھڑا ہوتا ہے اور ان اٹیک کو اپنی انرجی شیلڈ سے آسانی سے روک لیتا ہے یہ دیکھ کر وہ بلکل حیران رہ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرا اٹیک تو اس کی شیلڈ کو توڑ بھی نہیں پا رہا جس کے بعد وہ اس پر دوبارہ سے انرجی اٹیک کرتی ہے تو شویان ان کے اٹیک کو اپنے ایک ہاتھ سے ہی ڈسٹروئے کر دیتا ہے اور وہ لوگ بہت دور جا گرتی ہیں مگر وہ لڑکی ابھی بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی جس کے بعد وہ اپنے دوبارہ سے کلون کریٹ کرتی ہے مگر اس مرتبہ وہ اپنے کلون کو جوڑی جوڑی میں کریٹ کرتی ہے اور وہ سب لوگ ایک ساتھ مل کر دوبارہ سے وہی اٹیک کرتے ہیں مگر اس مرتبہ ان کا اٹیک دگنا پاورفل ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں شویان کی آنکھوں کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور وہاں پہ ہر طرف فیوم پھیل جاتا ہے جس پر وہاں موجود ڈسائپل کہتے ہیں لگتا ہے کہ یہ اٹیک شویان کو ہٹ کر گیا ہے اور وہ لڑکی بھی کہتی ہے فائنلی میرا اٹیک سکسسفل ہو گیا مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے بہت تیز روشنی نکلتی ہے جس کی وجہ سے اس لڑکی کے کلون ڈسٹروئے ہو جاتے ہیں اور وہ خود بھی دور جا کر گرتی ہے اور جب شویان اس کے پاس آتا ہے تو وہ اس کے سامنے جھگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ انسسٹر پلیز مجھے ماف کر دیجئے میں آپ کی ڈسائپل بن کر آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں تو شویان کہتا ہے کہ اچھا تو تم میری خدمت کرنا چاہتی ہو مگر تم یہ ڈیزرب نہیں کرتی تم ان لوگوں کو جا کر بتا دینا جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے اگر وہ لوگ مجھے کبھی بھی ٹیان لانسیکٹ کی باؤنڈری کے آس پاس بھی نظر آئے تو وہ لوگ مارے جائیں گے یہ کہنے کے بعد وہ اسے لات مار کے وہاں سے دور پھینک دیتا ہے جس کے بعد لنگشو کہتی ہے کہ یہ کیا چیز تھی جو یہاں سے اڑتی ہوئی گئی ہے تو شویان کہتا ہے کہ کچھ نہیں وہ ایک معمولی سی مکھی تھی میں نے تمہیں جو اسپریچول گراس لانے کے لیے کہا تھا کیا تم وہ لے کر آئی ہو تو لنگشو کہتی ہے کہ ہاں میں لائی ہوں وہ ساری گراس باہر نکالتی ہے جس کے بعد شویان اپنے انرجی ان پر ٹرانسفر کرتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسپریچول گراس کو ریفائن کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسپریچول گراس ایک انرجی بول میں کنورٹ ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور پھر شویان اس انرجی بول کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتا ہے اور اسے پانچ چھوٹے چھوٹی بولس میں کنورٹ کر دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ یہ فورت آرڈر کے الیکزیر ہیں تمہاری کرنٹ اسپریچول پاوار بہت زیادہ ویک ہے اس لیے تمہیں اپنے آپ کو امپروف کرنا ہوگا جس کے بعد ایک ڈیسائپل کہتا ہے میں نے تو آرڈر ون اور آرڈر ٹو کے الیکزیر کے بارے میں سنا ہے مگر میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ فورت آرڈر کا الیکزیر دیکھ رہا ہوں اور ان کی فریگرینٹ تو واقعی میں کمال کی ہے جس کے بعد شویان لنکشو سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم پندرہ دنوں کے اندر اندر بریک تھرو کر لو تو وہ سب کہتے ہیں کہ ماسٹر ہم آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی پوری کوشش کریں گے اور اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب لوگ کلٹیویشن سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اسی بیچ شویان وہاں سے چلا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنگل کے بیچ ایک بیئر کو مار کر اس کا انرجی کور حاصل کر لیتا ہے اور اس سے ایک ایمیولیٹ کریٹ کرتا ہے اور جب سیکٹ واپس آتا ہے تو وہ اس ایمیولیٹ کے چار اسے کرتا ہے اور ان سب کو کہتا ہے کہ لاس نائٹ جو میں نے الیکزیر تم لوگوں کو دیا تھا وہ اس ایمیولیٹ کو اپنے آپ ریفائن کر لے گا یہ ایک پروٹیکشن ایمیولیٹ ہے جسے کوئی سول لیول کا بندہ بھی نہیں توڑ سکتا یہ سن کر وہ سارے ڈیسائپلز بہت خوش ہوتے ہیں جس کے بعد شویان ان لوگوں کو الگ الگ ٹائپ کی ایکسرسائزز دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ آج سے ہی یہ ایکسرسائز کرنا شروع کر دو وہ لوگ ابھی اپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کے پیچھے سے بہت تیز روشنی باہر نکلتی ہے اور وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ روشنی لنگشو کے روم سے آ رہے ہوتی ہے اور وہاں پہ ایک الیکزیر بھی باہر ہوتا ہے جو کہ آہس آہسہ نیچے آ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لنگشو کلٹیویشن کرتے ہوئے اس الیکزیر کو اپنے موں میں ڈال لیتی ہے جس کی وجہ سے اس کی سٹرینٹس کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ سین یہیں کٹ ہوتا ہے اگلے سین میں ہم لوگ کچھ ماسٹرز کو دیکھتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انسسٹر نے اپنے ڈیسائپلز کو پندرہ دنوں کے اندر ہی بریک تھرو کروا لیا ہے اور وہ لوگ ابھی جنڈان ریئلم میں آ چکے ہیں اور اسی وجہ سے ان کے سیکٹ کی ریپوٹیشن بھی آہستہ استب بڑھتی جا رہی ہے اور باقی سیکٹ اب ان سے پنگا لینے سے بھی ڈر رہے ہیں تو وہاں موجود دوسرا ماسٹر کہتا ہے کہ جلدی سے ان لوگوں کو ایک پیغام بھیجو اور انہیں ایک آکشن کے لیے انوائٹ کر دو جس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شویان لنگزو کے ساتھ اس آکشن والی جگہ پہ آ جاتا ہے اور لنگزو اسے بتاتی ہے کہ اس آکشن میں بہت ہی پاورفل ویپنز مل سکتے ہیں وہ لوگ اندر جاتے ہیں اور اندر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک لڑکا جو کہ بہت ہی امیر ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ موجود سارے سپریچول ویپنز کو خرید لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس سارے ہی پاورفل ویپنز ہیں اب مجھ سے کوئی بھی بندہ پنگا لینے کے کوشش نہیں کرے گا جس کے بعد اس کی نظر پڑتی ہے شویان پر تو وہ اس کی طرف آگے بڑھتا ہے اور وہاں جا کر کہتا ہے کہ تمہیں بھی یہ سپریچول فلاور پسند آیا ہے اصل میں مجھے یہ خریدنا ہے وہ وہاں موجود دکاندار سے کہتا ہے میں اس کے لئے تمہیں ڈبل کی مت دے سکتا ہوں اگر تم اس کے لئے پانچ سو دینا چاہتے ہو تمہیں اس کے لئے ایک ہزار کوئن دوں گا مگر وہ لوگ اسے کوئی بھی ریسپونس نہیں دیتے جس پر وہ کہتا ہے کہ اچھا بھلا ٹھیک ہے میں اس کے لئے تمہیں دو ہزار کوئن دے رہا ہوں اتنے تو کافی ہوں گے تو شویان کہتا ہے یہ تو بے وکوف ہے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد وہ لڑکا کہتا ہے ارے یہ تو صرف ایک معمولی سا کی ریفائنر ہے یہ تو بلا وجہ میں ہی میرے ساتھ آرگیو کر رہا تھا یہ سن کر شویان غصے میں آ جاتا ہے اور اس کی طرف غصے سے دیکھتا ہے جس کے وجہ سے وہ بندہ وہی پہ ہی گر جاتا ہے تو اس کا سرونٹ اس کے پاس آ کر اسے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے آپ ٹھیک تو ہیں تو وہ لڑکا شویان کے بارے میں کہتا ہے آخر یہ کیا چیز ہے میں ابھی گولڈن کور کلٹیویشن لیول پہ ہوں اور وہ ایک معمولی سا کی ریفائنر صرف مجھے بغیر چھوے ہی موں کے بل گرا سکتا ہے یہ کہہ کر وہ ہسنے لگتا ہے جس پر اس کا سرونٹ کہتا ہے کہ ماسٹر آپ اس سے ہار کر بھی ہس رہے ہیں تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ یہ لڑکا بھلے ہی ریفائننگ پیریٹ پہ ہے مگر اس نے مجھے بغیر چھوے ہی مجھے موں کے بل نیچے گرایا ہے اس میں ضرور کچھ خاص بات ہے میں اس سے سیکھ کر بہت زیادہ پاورفل بن سکتا ہوں یہ کہہ کر وہ اپنے سرونٹ سے کہتا ہے کہ میرے فادر کو کہہ دینا کہ میں واپس نہیں آؤں گا یہ کہہ کر وہ شویان کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگ آکشن حال میں موجود ہوتے ہیں اور وہاں پہ ماسٹر سب سے کہتا ہے کہ کیا آپ لوگ آج کے آکشن سے یہ سبھی ٹریجر لے جانا چاہتے ہیں تو سب لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم لے جائیں گے اور پھر ماسٹر کہتا ہے کہ آج کے آکشن کو میں خود ہوسٹ کروں گا یہ سن کر سب لوگ ہران رہے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کا آکشن واقعی میں بہت خاص ہونے والا ہے کیونکہ ہاؤس اونر خود ہی سے ہوسٹ کر رہا ہے تو ہاؤس اونر سب سے پہلے جن سینگ فلاور کو باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک میڈیم لیول کا فلاور ہے اس فلاور کو لوگ میڈیسن کے لیے یوز کرتے ہیں اور اس کے اندر بریت بھی موجود ہوتی ہے یہ فلاور کسی کی بھی جان بچا سکتا ہے اس فلاور کو ایک آرڈناری مونک نے ایک الیکزیر سے بنایا ہے یہ ساری باتیں سن کر لنگ شو ماسٹر سے کہتی ہے کہ مجھے یہ فلاور کافی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے تو شویان کہتا ہے کہ اگر تمہیں اچھا لگ رہا ہے تو تم خرید لو اور پھر ہم لوگ لنفین کو دیکھتے ہیں وہ ہاؤس اونر سے کہتا ہے کہ زیادہ باتیں مت کرو اس کی پرائس بتاؤ تو ہاؤس اونر کہتا ہے کہ اس کی پرائس سے ایک ملین بیٹس یہ سن کر کافی لوگ ایران رہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ کافی مہنگا ہے مگر کچھ لوگ اسے پرچیز کرنا چاہتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک لاکھ بیٹ کی بولی لگاتے ہیں تو وہاں پہ پھر دوسرا بندہ دو لاکھ بیٹس کی بولی لگاتا ہے مگر پھر لنگ شو کہتی ہے میں اس کے لئے تین لاکھ دوں گی مگر یہ باتیں سن کر لنفنگ کہتا ہے میں اس کے لئے دس لاکھ بیٹس دوں گا لنفنگ کی بولی سن کر سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں جس کے بعد شویان ایک تھرڈ ٹیئر کا الیکزیر باہر نکالتا ہے اور کہتا ہے میں اس کے بدلے میں ایک تھرڈ ٹیئر کا الیکزیر دوں گا جسے دیکھ کر سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو سچ میں ایک تھرڈ ٹیئر کا الیکزیر ہے اور اس نے اسے یوں ہی پھیک دیا جیسے اس کے لیے یہ کوئی معمولی سی چیز ہو اس طرح شویان وہ فلاور خرید لیتا ہے جس کے بعد وقت گزرتا ہے اور آہستہ آہستہ رات ہو جاتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے آکشن میں سے بہت ساری چیزیں خرید لی تھی اور ان کی ٹیبل پر بہت سارا سامان پڑا ہوا تھا اس کے بعد لنک شکریتی ہے کہ ماسٹر آپ نے یہ بلیک اسٹون کیوں خریدا ہے تو ماسٹر کہتا ہے کہ یہ کوئی اسٹون نہیں ہے یہ انشین ٹائم کا ایک بیسٹ ہے جن میں بہت زیادہ پاورفل بلیڈ لائنز ہوتی ہیں اور یہ بیسٹ اپنے بچوں کو دوسرے جانوروں سے محفوظ رکھنے کے لیے انہیں اسٹون کے اندر سیل کر دیتے ہیں یہ کہنے کے بعد وہ پتھر اچانک سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پتھر پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا کیوٹ بیسٹ باہر نکلتا ہے جسے دیکھ کر لنکشو بہت خوش ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ تو سچ میں بہت کیوٹ ہے تو شویانوں سے بتاتا ہے یہ ایک طرح کا کلاوڈ بیسٹ ہے اور یہ بیسٹ تو مجھے اپنے پرانے شوہو بیسٹ کی طرح ہی لگ رہا ہے یہ بیسٹ کلاوڈ اور فاغ میں بہت ہی آسانی سے سفر کر سکتے ہیں یہ سن کر لنکشو کو کافی ایرانی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کیا یہ سچ میں ایسا کر سکتے ہیں کیا یہ کوئی لیجنڈری اینیملز ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیسٹ لنکشو کا بھی کافی پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور آکشن ماسٹر سب لوگوں سے کہتا ہے کہ گرینڈ فائنل ختم ہوا اور اب باری ہے سب سے خاص ٹریجر کی وہ وہاں پہ سب لوگوں کو ایک خاص قسم کا میپ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میپ ایک سیکریٹ لینڈ کا میپ ہے اس میپ کے بارے میں سنتے ہی شویان فوراں سے وہاں پہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کے بدلے تھرٹیئر کے دو الیکزیر دوں گا سب لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور شویان وہ میپ خرید لیتا ہے اور وہ سارے ٹریجر لے کر وہ لوگ واپس اپنے گھر جانے لگتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈ فینگ ان کا پیچھا کرتا ہے اور اس کے علاوہ تین اور ڈیسائپل بھی ہوتے ہیں جو کہ ان کا پیچھا کرتے ہیں اور راستے میں جاتے ہوئے لینڈ شو ماسٹر سے کہتی ہے کیا یہ میپ واقعی میں اصلی میپ ہے مجھے تو یہ کوئی فیک لگ رہا ہے مگر ماسٹر کہتا ہے کہ نہیں یہ بالکل اوریجنل ہے یہ میپ ایک خاص قسم کی سیکرٹ جگہ کا میپ ہے جہاں ہم لوگ کسی بھی ٹائم پہ آ جا سکتے ہیں مگر اس کے اندر ایک کی میسنگ ہے وہ لگ باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں مگر شویان ایک جگہ پہ رک جاتا ہے اور لینڈ شو سے کہتا ہے کہ کوئی بندہ ہے جو کہ کافی ٹائم سے ہمارا پیچھا کر رہا ہے تو لینڈ شو اپنی سوڈ نکل لیتی اور کہتی ہے کون ہے جو ہم سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور پھر لینڈ فینگ ان کے سامنے آ جاتا ہے اور ماسٹر سے کہتا ہے کہ میرا نام لینڈ فینگ ہے اور کسی میں بھی دم نہیں جو مجھے ہرا سکے اور میں نے آپ سے پہلے آج تک کسی بھی کی ریفائنر کو اتنا زیادہ پاورفل نہیں دیکھا اس لیے پلیز آپ مجھے اپنا ڈیسائپل بنا لیجئے تو شویان کہتا ہے کہ میں نے پہلے ہی ایک کمزور ڈیسائپل کو اپنے سیکٹ کا ماسٹر بنایا ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ لڑکا ہمارے سیکٹ کو ڈیزرف کرتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کیا تم سچ میں میرے ڈیسائپل بننا چاہتے ہو تو لینڈ فینگ کہتا ہے کہ ہاں میں بننا چاہتا ہوں تو شویان کہتا ہے ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے پہلے تمہیں ان تینوں کو ہرانا ہوگا تو لینڈ فینگ پیچھے مڑھ کر دیکھتا ہے تو پیچھے تین لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو کہ لینڈ فینگ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ کتنی شرم کی بات ہے تمہیں ایک معمولی سے کی ریفائنر کو اپنا ماسٹر بنا رہے ہو لگتا ہے کہ شاید اب مجھے دو لوگوں کے بجائے تین کو مارنا پڑے گا انہیں دیکھ کر لینڈ فینگ اپنا ویپن باہر نکال لیتا ہے اور کہتا ہے ماسٹر آپ ذرا رکیے میں دیکھ کر آتا ہوں تو ان تین ڈیسائپل میں سے ایک ڈیسائپل اپنی سوڈ لے کر لینڈ فینگ کے ساتھ فائٹ کرتا ہے تو لینڈ فینگ اپنے ویپن سے اس پر بار بار اٹیک کرتا ہے لینڈ فینگ کے اٹیک بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہیں جس کے وجہ سے وہ اسے بہت ہی آسانی سے ہرا دیتا ہے یہ دیکھ کر ماسٹر بھی خوش ہوتا ہے اور لینڈ شکیتی ہے یہ تو بہت ہی آمیزنگ ہے تو ماسٹر کہتا ہے کہ اس کے اٹیک بہت ہی اگریسیو ہے اس کا جیتنا تو تیہ تھا جس کے بعد ایک دوسرا ڈیسائپل اس پر تین سپیل سے اٹیک کرتا ہے جو کہ زہری لے سنیکس میں کنوٹ ہو جاتے ہیں مگر لینڈ فینگ انہیں اپنے ویپن سے روک کر زمین پہ زور سے دے مارتا ہے اور انہیں ڈسٹروئے کر دیتا ہے اور اس بندے سے اپنے ویپن کے ساتھ فائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے مگر وہ ڈیسائپل لینڈ فینگ کے اٹیک کو بلوک کیے ہوئے ہوتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سنیک کا سیر ابھی بھی باقی ہوتا ہے اور وہ لینڈ فینگ کے پیر پہ کٹ لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی بوڈی کے اندر پوائزن چلا جاتا ہے اور وہ لڑکڑا کر وہیں گر جاتا ہے جس کے بعد دوسرے ڈیسائپل کو موقع مل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب تم کیا کرو گے اب تم خود کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے وہ اسے لاتوں سے مارنا شروع کر دیتا ہے جس کے بعد لنگشو سے بچانے کے لیے آتی ہے مگر شویان کہتا ہے کہ ذرا صبر کرو جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈ فینگ اپنا ویپن اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے اٹھا کر اس ڈیسائپل پر اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کی گردن کو کٹ دیتا ہے اور وہ وہیں پہ ہی ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر تیسرا ڈیسائپل کہتا ہے کہ تم اتنے بھی برے نہیں ہو تم نے میرے دو ساتھیوں کا کام تمام کر دیا ہے لگتا ہے کہ اب مجھے تمہارے ساتھ ساتھ ان دونوں کو بھی مارنا ہوگا وہ اپنی آئرن روڈ کے ساتھ تیزی سے آ کر لینڈ فینگ پر اٹیک کرتا ہے اور لینڈ فینگ بہت زیادہ ویک ہو چکا تھا مگر وہ پھر بھی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈ فینگ کا ویپن گر جاتا ہے اور وہ اس روڈ کو وہ اپنے ہی ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت برے طریقے سے انجاد ہو جاتا ہے اور وہ ہار ماننے والا ہوتا ہے کہ شویان وہاں پہ آ کر اس کی روڈ کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے تم میرے ڈیسائپل کو گھٹنوں پر نہیں لاسکتے وہ شویان اسے پوش کر کے پیچھے دھکیل دیتا ہے جس کے بعد وہ لینڈ فینگ کی پیٹ پر اٹیک کر دیتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈ فینگ کی بوڈی میں عجیب سی حل چل ہونے لگتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرے صد کیا ہو رہا ہے میری بوڈی میں ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے وہ سارا کا سارا زہر ایک جگہ اکھٹھا ہو رہا ہو یہ کہنے کے بعد وہ سارا زہر اس کے موں سے باہر آ جاتا ہے اور اسی سائپل کی آنکھوں پہ جا لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ تڑپنے لگتا ہے اور لینڈ فینگ کہتا ہے کہ ماسٹر مجھے ذرا بھی پین فیل نہیں ہو رہا آپ تو واقعی میں لا جواب ہیں آپ نے میری زندگی بچا لی آپ کا بہت بہت شکریہ مگر ماسٹر کہتا ہے کہ تم نے دو کو ہرا دیا ہے مگر ایک ابھی بھی باقی ہے تو لینڈ فینگ کہتا ہے کہ میں اسے ذرا اپنا بدلہ لے کر آتا ہوں وہ جا کر اسے مارنا شروع کر دیتا ہے تو اپیسوڈ کے شروعات میں لینڈ فینگ شویان کے سامنے ایک کی رکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ماسٹر یہ سیکریٹ لینڈ کی کی ہے یہ کی آپ کو کسی بھی آکشن میں نہیں ملے گی اس کی کی مدد سے آپ جب چاہیں سیکریٹ لینڈ میں جا سکتے ہیں یہ سن کر لینڈ شو کہتی ہے کہ یہ تو واقعی میں بہت کمال کی چیز ہے تو شروعات اس کی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی مدد سے ہم لوگ سیکریٹ لینڈ میں جا تو سکتے ہیں مگر اس کے اندر بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں جس کی وجہ سے یہ کی بلکل بیکار ہے تو لینڈ فنگ کہتا ہے کہ ماسٹر آپ کو اتنا سب کچھ کیسے پتا ہے تو شویان اس سے کہتا ہے کہ یہ سیکریٹ لینڈ میرے ہی ایک ڈیسائپل نے بنایا تھا تو میں جب بھی وہاں جانا چاہوں تو میں جا سکتا ہوں مجھے کسی بھی کی کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سن کر لینڈ فنگ کافی ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ماسٹر ہزاروں سال پہلے جس لیجنڈری پاور نے اس سیکریٹ لینڈ کو بنایا تھا وہ آپ کا ہی ڈیسائپل تھا اور پھر شویان سوچنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ آخرین دس ہزار سالوں میں ایسا کیا ہوا ہے کہ ٹیان فنگ اچانک سے غائب ہو گیا اور ایک سیکریٹ لینڈ میں تبدیل ہو گیا ہے تو لینڈ شویو ماسٹر سے کہتی ہے کہ ہمارے ریکارڈ میں بھی ہزاروں سال پرانا کوئی بھی ریکارڈ موجود نہیں ہے اور دس ہزار سال پہلے کی تو کوئی بھی بات ہمیں وہاں نظر نہیں آتی اور جب میں اپنے بھائی کے ساتھ یہاں پہ آئی تھی تو میرے بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ ہزاروں سال پہلے یہاں پہ بہت بڑی تباہی ہوئی تھی مگر کوئی بھی نہیں جانتا کہ آخر وہاں پہ ہوا کیا تھا تو شویان دلی دل میں کہتا ہے کہ آخر یہ کس طرح کی تباہی تھی کہ سبھی کے سبھی کلٹیویٹر ایک ساتھ ہی غائب ہو گئے ہیں اور میں نہیں جانتا کہ وہ باقی سبھی فورمر سیکٹ وہ ابھی ہوں گے بھی یا نہیں یہ کہنے کے بعد وہ کنگ شو سے کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت ہی زبردست سوڈ ہے جسے تم آسانی سے پریکٹس کر سکتی ہو مگر اس سیکرٹ لینڈ میں جانے سے پہلے تمہیں اس بک کو اچھے طریقے سے ریڈ کر لینا ہوگا یہ دیکھ کر لینڈ فنگ کہتا ہے کہ کیا میرے لیے بھی کچھ ہے تو شویان کہتا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں جس کے بعد اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ دروازے سے جھانک رہے ہوتے ہیں اور اندر ہوتی ہے سانیان وہ اپنے کپڑے اتار رہی ہوتی ہے کہ اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اور وہ جیسے ہی پلٹ کر دیکھتی ہے تو وہ لڑکے باہر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو سانیان باہر آ جاتی ہے جس کے بعد وہ لوگ اس سے کہتے ہیں کہ سانیان کبھی ہمیں بھی اپنے درشن کرنے کا موقع دو بہت ٹائم ہو گیا ہے تو سانیان ان سے کہتی ہے کہ سبر کرو جب تک ہم لوگ اس سیکریٹ ریئلم سے وہ سنو لوٹس نہیں حاصل کر لیتے تب تک تم لوگوں کو سبر کرنا ہوگا یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے کہ دوسرا ڈیسائپل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ہم نے وہ سب حاصل کر لیا تو پھر اس کے بعد کیا تو سانیان کہتی ہے کہ اس کے بعد تمہیں تمہارا انام ملے گا یہ سن کر وہ لوگ دل ہی دل بہت خوش ہونے لگتے ہیں جس کے بعد آگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لینک شو اور لین فینگ دونوں ہی سوٹس کے ساتھ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور ماسٹر شویان ان کو سامنے سے کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے ان دونوں کی سکلز بلکل برابر کی تھی اور دونوں ہی بہت زیادہ پاورفل تھے دونوں ہی ایک دوسرے پر بہت پاورفل مووز ٹرائے کرتے ہیں مگر کیونکہ ان دونوں کی سکلز بلکل ایک جیسی ہوتی ہیں اس لیے وہ لوگ اسی طرح سے ہی لڑتے رہتے ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں لینک شو اپنی سوٹ کا ایک ایسا آٹیک کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ لین فینگ کے ویپن کو دو حصوں میں توڑ دیتی ہے یہ دیکھ کر لین فینگ کہتا ہے کہ تمہاری سوٹ ٹیکنک تو واقعی میں بہت خطرناک ہے مگر تم یہ مت سمجھانا کہ میں ہار گیا ہوں میرا تو ویپن ٹوٹ گیا ہے تم میرا مقابلہ نہیں کر پاتی یہ سنکر شو یان اس کے لیے ایک بہت زبردست ویپن نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لو یہ تمہارے لیے ہے لین فینگ کو وہ ویپن بہت زیادہ پسند آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو بہت لا جواب لگ رہا ہے تو ماسٹر کہتا ہے کہ یہ ویپن مجھے دس ہزار سال پہلے ایک لڑکے نے دیا تھا مگر تم ان باتوں کو چھوڑو ہم لوگوں کو بہت دیر ہو رہی ہے اب ہمیں چلنا چاہیے جس کے بعد اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک جھرنے کے بیچ و بیچ ایک بہت بڑا سپائرال ہوتا ہے اور وہاں پہ کچھ سیکٹ کے لوگ بھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ لوگ دوسرے سیکٹ کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس سیکرٹ لینڈ کے لیے کتنا پے کریں گے مگر دوسرے سیکٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ اس سیکرٹ لینڈ پر اپنی سیلنگ لگائیں گے جس کے بعد ہی ہم اس کی قیمت ادا کریں گے اور پھر شویان بھی اپنے ڈسائپل کے ساتھ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے جس کے بعد لینڈ فینگ اس سے کہتا ہے کہ ہم لوگ وہاں پر صرف دو گھنٹے کے لیے ہی جا سکتے ہیں تو شویان اس سے وہ ٹوکن لے کر کہتا ہے کہ کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ یہ ٹوکن کسی کام کا نہیں ہے تو شویان کی بات سن کر وہاں موجود ڈسائپل کہتے ہیں کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو کیا تمہیں اس کی اہمیت کے بارے میں پتا بھی ہے مگر تمہیں پتا کیسے ہوگا کیونکہ تم تو ایک معمولی سے کی ریفائنر ہو اور کوئی بھی کی ریفائنر فلائی نہیں کر سکتا اس لیے تم وہاں جانے کا سوچو بھی مت یہ سن کر لینڈ فینگ کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا تم لوگ جانتے بھی ہو کہ میرا ماسٹر کتنا زیادہ پاورفل ہے یہ سن کر وہ لوگ ہسنا شروع ہو جاتے ہیں جس پر لینڈ شو کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان کی اتنی حمد یہ لوگ ہم سے اتنا روڈلی بیہیو کر رہے ہیں میں جا کر ابھی ان کی زبانیں کاٹتی ہوں یہ کہہ کر وہ اپنی سوڈ نکال لیتی ہے جس کے بعد شویان اسے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے میں فلائی نہیں کر سکتا مگر میں جمپ تو کر ہی سکتا ہوں یہ کہہ کر وہ ان دونوں کو پکڑ کر ایک بہتی لانگ جمپ لگاتا ہے اور اوپر جا کر اس سپائرل کے اندر چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سیکرٹ لینڈ میں پہنچ جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ سب لوگ حیران کے حیران کھڑے رہے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بندہ بغیر کسی کی اس پورٹل کے اندر کیسے چلا گیا جس کے بعد اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اس سیکرٹ لینڈ میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور وہ جگہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اور لنگشو کو بہت پسند آتی ہے اور لنگشو وہاں سے ایک چھوٹا سا پھول توڑ کر شویان سے کہتی ہے کہ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ پھول کچھ زیادہ ہی خوبصورت ہے تو شویان اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ ہاں واقعی میں خوبصورت ہے مگر پھر اسے وہاں پہ ایک اور پھول نظر آتا ہے اور وہ اسے جیسے ہی توڑنے والی ہوتی ہے تو وہاں پہ سانیان کے ڈیسائپل آ جاتے ہیں اور اس پھول کو مسئل کر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے یہ دیکھ کر لنگشو کو بہت گسہ آتا ہے اور وہ اپنی سوٹ سے ان پر اٹے کر کے انہیں ہوا میں بہت دور پھینک دیتی ہے جس کے بعد شویان کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی اور بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے یہ کہہ کر وہ کہتا ہے کہ باہر آ جاؤ سانیان تو سانیان وہاں سے باہر آتی ہے اسے دیکھ کر لنگشو کو گھسہ آتا ہے مگر شویان کہتا ہے کہ سبر کرو اور پھر سانیان کہتی ہے میرا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ دونوں ڈیسائپل تو میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہ آ گئے تھے اس لیے پلیز مجھے مارنا مت اور پھر وہ ان سے کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ ایک سنو لوٹس بھی ہے جو کہ بہت زیادہ پاورفل ہے اور اس سنو لوٹس کو ایک بہت ہی خطرناک بیسٹ گارڈ کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ تمہیں زیادہ پسند آئے گا اور میں تم لوگوں کو وہاں تک لے کر بھی جا سکتی ہوں اگر تم لوگ چاہو تو شویان یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اچھے سیاد ہے میں نے سنو لوٹس پہلے بھی ایک بار کھایا تھا یہ بہت زیادہ مزیدار ہوتا ہے تو لنگ چکتی ہے کہ ماسٹر ہمیں یہ موقع گوانا نہیں چاہیے کیونکہ سنو لوٹس یہ ایک ہیونلی ٹریجر ہے تو شویان سانیان سے کہتا ہے ٹھیک ہے ہمیں وہاں لے کر چلو تو سانیان انہیں وہاں لے کر جانے لگتی ہے اور پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو ڈسائپل میں سے ایک ایک خطرناک بیسٹ کے ہاتھوں مارا جاتا ہے اور وہ دوسرے کی طرف حملہ کرنے آتا ہے تو لاست اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ سنو ٹائگر وہاں موجود دو ڈسائپل کو مار دیتا ہے جس کے بعد اسے کچھ آواز سنائی دیتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شویان اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور اس ٹائگر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ ٹائگر خون کا پیاسا ہے اسی لیے یہ ان کلٹیویٹرز کا خون پی رہا ہے اور اس کی کلٹیویشن لیول کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید یہ ٹائگر یوان یانگ کے ارلی سٹیج پہ ہے اور پھر وہ کنگشو سے کہتا ہے کہ تمہیں بھی سوڈ سکل سیکھنے ہیں تو اس کے لیے تم میری سوڈ سکل کو دیکھنا تو شویان اپنی سوڈ نکال لیتا ہے جس کے بعد وہ ٹائگر سیدھا اس کی طرف آتا ہے تو جیسے ہی اس کے اوپر کودنے والا ہوتا ہے تو شویان اپنی سوڈ کو ہلکا سا ہیلاتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انرجی ویور ٹیک جا کر اس ٹائگر کو ہٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہوا میں ہی ڈسٹروئے ہو جاتا ہے اور پھر سانیان ان کے چاروں طرف ایک شیلڈ بنا لیتی ہے تاکہ ان کے کپڑے خراب نہ ہوں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سانیان ہیران کھڑی بھی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس نے تو اس مونسٹر کو ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیا اور پھر شویان اس سنوڈ ٹائگر کا پل باہر نکالتا ہے اور اسے لنگشو کو دیکھ کر کہتا ہے کہ پہلے اسے کھا لو جس کے بعد میں تمہارے لیے وہ آئس لوٹس لے کر آوں گا اس پل کو دیکھ کر لنگشو کہتی ہے کہ اس پل کو کھانے والا آج تک کوئی بھی کلٹیویٹر بچ نہیں پایا اور اگر انسسٹر اسے مجھے کھلانا چاہتا ہے تو پھر مجھے اس میں کوئی ہچکچا ہٹ نہیں کرنی چاہیے یہ کہ ایکر وہ اس پل کو کھا لیتی ہے جس کے بعد اس کی بوڈی سے بہت زیادہ انرجی نکلنے لگتی ہے جس کے بعد اسے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے تو شویان اس کے شولڈر پہ ہاتھ رکھ کر اپنی انرجی اس سے شیئر کرتا ہے جس کے بعد وہ اس سے کہتا ہے کہ اپنی انرجی کو اسٹیبلائز کرو اور اسے امپروف کرو یہ دیکھ کر سانیان بھی حیران رہ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے یہ کیسے پوسیبل ہے اس پل کو کھانے سے نہ یہ صرف مری ہے بلکہ یہ تو بریک تھرو کر کے ایک اور سٹیج اوپر چلی گئی ہے یہ دیکھ کر وہ شویان سے کہتی ہے کہ پلیز ماسٹر مجھے اپنا ڈسائپل ایکسیپٹ کر لیجئے تو شویان اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں دو مرتبہ چھوڑ چکا ہوں تو سانیان کہتی ہے کہ میری بیوقفی کے لیے مجھے ماف کر دیجئے میں آپ کے بارے میں صحیح سے نہیں جانتی تھی تو ماسٹر اس سے کہتا ہے کہ تم اتنا وائیڈلی ایک کیوں کر رہی ہو تو سانیان اداس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ماسٹر میں آپ کو کسی طرح بھی سیٹسوائے نہیں کر سکتی میں اس دنیا میں بلکہ لکی لی ہوں اور یہ دنیا بہت زیادہ خطرناک ہے اور میرے پیرنٹس بھی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید آگے چل کر لوگ مجھے بہت زیادہ ستائیں گے اس لیے میں سچی دل سے آپ کی ڈسائپل بننا چاہتی ہوں تو شویان کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم میرے سیکٹ میں آ سکتی ہو یہ سن کر سانیان بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ماسٹر کا بہت بہت شکریہ مگر میں تمہیں ایک کام دوں گا تمہیں باہر کے سیٹ کے لوگوں کی نیوز لا کر مجھے دینی ہے اور ہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا مجھے دھوکہ دینے والے لوگوں سے سخت نفرت ہے تو سانیان کہتی ہے کہ میں اپنی جان بھی دے دوں گی مگر آپ سے کبھی بے وفائی نہیں کروں گی جس کے بعد شویان کہتا ہے کہ تم نے سب کچھ دیکھی لیا ہے تو پھر اب بہار آ جاؤ یہ کہہ کر وہ پیچھے دیکھتا ہے تو ایک پتھر کے پیچھے سے کسی کے ہسنے کی آواز آتی ہے اور وہ بندہ کہتا ہے کہ اچھا تو تم میری بریت کو فیل کر سکتے ہو تمہاری پاورز واقعی میں لا جواب ہیں تم نے ایک گولڈن کور لیول کی لیڈی کو جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اسے اپنا ڈسائپل بنا لیا ہے اور اب تم لوگ انتظار کر رہے ہو کہ شاید لین فینگ کے آنے کے بعد تم لوگ اس سنو لوٹس کو بھی حاصل کرنے جاؤ گے اور جب تک لین فینگ نہیں آ جاتا کیوں نہ ہم لوگ کچھ دیر کے لیے یہاں پہ انجوائیمنٹ کریں تو اس بندے کو دیکھ کر سانیان کہتی ہے کہ چینگ وان یہ یہاں کیسے تو شویان کہتا ہے کہ مجھے وہ سنو لوٹس چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید تم مرنے والے ہو یہ کہنے کے ساتھ ہی لینگ شو تیزی سے اس کی طرف آگے بڑھتی ہے تو چینگ وان اپنی فائر سوٹ باہر نکال لیتا ہے جس کے بعد دونوں ہی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں جس سے بہت زیادہ انرجی جنریٹ ہوتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں لینگ شو تیزی سے اس کی طرف دوبارہ آتی ہے اور اس مرتبہ چینگ وان اسے اپنی سوٹ سے بلوک کرتا ہے جس کے بعد چینگ وان اسے کہتا ہے کہ تم بھی کم خوبصورت نہیں ہو تم چاہو تو تم بھی میرے ساتھ آ سکتی ہو تو یہ سنکر لینگ شو کو غصہ آتا ہے وہ اس پر وار کرتی ہے مگر چینگ وان اس پر پلٹ وار کر کے اسے پیچھے دکیل دیتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لینگ شو جنگ لونگ سوٹ فارمیشن کا استعمال کرتی ہے جسے دیکھ کر چینگ وان اپنی وائلنڈ نائف کا استعمال کرتا ہے جس سے وہ ایک بہت پاورفول انرجی ویو اٹیک کرتا ہے دونوں ہی اٹیک ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو لینگ شو تیزی سے اس اٹیک کی طرف آگے بڑھتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لینگ شو اپنی سبھی سوٹس کو کمبائن کرتی ہے جس پر ثانیان بھی حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو سوڈ انٹینٹ ٹرانس فارمیشن ہے اور یہ فارمیشن کوئی بھی تب تک نہیں کر سکتا جب تک وہ سول لیول کو اچھیب نہ کر لے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لینگ شو ان سوٹس کو کمبائن کر کے اس انرجی ویو اٹیک کو بھی ڈسٹروئے کر دیتی ہے اور سیدھا چینگ وان کی طرف آتی ہے اور اس کی سوٹس کو بھی بیچ میں سے توڑ دیتی ہے جس کے بعد وہ اس پر اپنی سوٹس ایک بہت پاورفول وار کرتی ہے جس سے وہ اسے برے طریقے سے انجرٹ کر دیتی ہے مگر چینگ وان ہار ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ تمہاری اتنی ہمت تم نے مجھے ہٹ کیا میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا یہ کہ ایکر وہ اپنی بوڈی سے بہت زیادہ انرجی ریلیز کرتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی پاور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ ملٹی سوٹ ٹیکنک سے اس پر اٹیک کرتا ہے تو لینگ شو کو بچانے کے لئے شوئیان تیزی سے اس کی طرف آگے جاتا ہے اور اسے اپنی باہوں میں لے کر وہاں سے دور ہٹ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان سوٹس کو اپنی ایک فنگر سے ہی روک کر انہیں ڈسٹروئے کر دیتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چینگ وان بلکل پاگلوں کی طرح یہاں وہاں ٹیک کر رہا ہوتا ہے جیسے اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ دیکھ کر شوئیان اسے اپنی طرف کھینجتا ہے اور اس کا گلہ پکڑ کر اس سے کہتا ہے کہ جب تم زیادہ غصہ کرتے ہو تو تمہاری پاور انکریز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے تم اپنا ہوش کھو دیتے ہو یہ کہ کر وہ اس کی گردن توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے دس ہزار سال پہلے بھی میرا اس طرح کے ایک آدمی سے مقابلہ ہوا تھا میں نے اسے بھی مار دیا تھا جس کے بعد وہاں پہ لنفینگ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ماسٹر آپ نے مجھے جس کام کے لئے بھیجا تھا میں وہ کر کے آ گیا ہوں مجھے آپ کو ایک نیوز دینی ہے اصل میں میں نے وہاں پہ ایک بہت بڑی گفہ دیکھی ہے جس کے چاروں طرف ایک بہت بڑا سیل بیریر ہے جسے توڑنے کی بہت لوگ کوشش کر رہے ہیں اور وہ راستے میں چین وانگ کی لاش کو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کون زمین پہ پڑا ہوا ہے جس کے بعد شویان کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسے واپس لائے جائے اور اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لنفینگ کچھ کر رہا ہوتا ہے اور وہ ماسٹر سے کہتا ہے کہ ماسٹر یہ دیکھئے میرے پاس اسنوں لوٹس ہے تو ماسٹر سانیان سے کہتا ہے کہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ شاید ساؤت ایسٹ کی طرف کچھ پرابلم ہے تم جا کر وہاں سے انفورمیشن اکھٹی کرو تو سانیان ماسٹر کی بات مان کر وہاں چلے جاتی ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گفہ کے باہر بہت بڑا بیریر ہوتا ہے جسے توڑنے کی بہت لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ لوگ اسے توڑنے میں فیل ہو جاتے ہیں جس کے بعد ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ شیر تو پچھلے دس ہزار سال سے ہے اور یہ ابھی بھی اتنی زیادہ مضبوط ہے مجھے نہیں لگتا کہ شاید آنے والے کچھ سالوں تک بھی ہم اسے توڑ پائیں گے اور وہاں پہ چیئرمنٹ زینگ ہوتا ہے جو کہ ان سے کہتا ہے کہ ہمیں اس کے اندر موجود چیز کو ہر حال میں حاصل کرنا ہے چاہے اس کے لئے ہمیں اس پورے آئیس برگ کو ہی کیوں نہ کھوڑ کر نکالنا پڑے اگر تمہیں اسے اپنے ہاتھوں سے کھوڑنا پڑے تو بھی تم لوگ اسے لازمی کھوڑنا اور پھر شویان کے آواز سنائی دیتی ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ تمہارے یہ ٹرک فیل ہو جائے گی شویان اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ آ جاتا ہے اپیسوڈ کے شروعات میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ سب لوگ اس گفہ کے باہر موجود ہوتے ہیں اور چیئرمنٹ زینگ ان لوگوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ارے یہ کیا یہ تو ایک معمولی سا کی ریفائنر ہے اس کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے سامنے اس طرح کھڑے ہونے کی تو شویان اس سے کہتا ہے کہ اچھا تو تم اپنی پاور کو عزمانا چاہتے ہو یہ سن کر چیئرمنٹ زینگ کو غصہ آتا ہے اور وہ اپنی سوڈ نکال لیتا ہے مگر دوسرے طرف لن فینگ ان سے کہتا ہے کہ آپ ذرا صبر کیجئے میں ان سے نمٹ کے آتا ہوں تو چیئرمنٹ زینگ اس سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے فائٹ کیوں کرنا چاہتے ہو تو لن فینگ اس کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی بوڈی سے انرجی ریلیز کرتا ہے جس پر زینگ اس سے کہتا ہے کہ اچھا تم کافی بہادر ہو تم سے لڑنے میں بھی مزہ آئے گا مگر پھر لن فینگ انہیں جیٹ ٹکٹ دکھاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ یہ ملینز آف گولڈن بیٹس کے برابر ہے تم چاہو تو اسے رکھ لو اور میرے ماسٹر کے بارے میں بھول جاؤ تو زینگ کہتا ہے کہ تم اس معمولی سی چیز کے بدلے میں اپنے ماسٹر کو بچانا چاہتے ہو تو لن فینگ انہیں ایک رنگ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ رنگ 99 ملین بیٹس کے برابر ہے جسے دیکھ کر وہ سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں لن فینگ کہتا ہے کہ تم لوگ ایک مرتبہ اس کے بارے میں سوچ کر دیکھو تو چیئرمنٹ زینگ تھوڑے دیر سوچتا ہے اور اس کے لئے مان جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ماسٹر دیکھیں میں نے اسے کتنی آسانی سے ہرا دیا اور ہمیں زیادہ افرٹ بھی نہیں کرنی پڑی اور اب وہ لوگ ہمیں تنگ بھی نہیں کریں گے جس کے بعد لنگ شکہتی ہے کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ ماسٹر کو یہ سب کرنے دیتے تو لن فینگ کہتا ہے کہ میں نے انہیں 99 ملین بیٹس کے برابر کی رنگ دیئے ماسٹر کو سیف رکھنے کے لئے یہ سن کر ماسٹر کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے انرجی جنریٹ کر کے لن فینگ کو ایک زوردار تھپ پردے مارتا ہے جس سے وہ گول گول گھومتے ہوئے زمین پہ گرتا ہے اور ماسٹر اسے مارنے کے لئے آگے بڑھتا ہے مگر لنگ شو سے روک لیتی ہے جس کے بعد اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ سب لوگ ابھی بھی اس سیل کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ سیل ان لوگوں سے نہیں ٹوٹ رہے ہوتی بلکہ الٹا وہ ان لوگوں کو اور بھی پیچھے تکیل دیتی ہے جس کے بعد شویان ان کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے تو بریک تھرو کیا ہوا ہے پھر تم اسے کیوں نہیں توڑ پا رہے تو چیرمن زینگ اسے کہتا ہے کہ تم تو ایک معمولی سے کی ریفائنر ہو تمہیں تو کی ریفائنر بھی نہیں کرنا آتی اور تم ہمیں سمجھا رہے ہو کہ اس بیریئر کو کس طرح توڑنا چاہیے یہ بیریئر آج سے ہزاروں سال پہلے یہاں پہ لگایا گیا تھا اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی ببل ہے جسے تم آسانی سے پھوڑ دو گے تو شویان کہتا ہے کہ اگر میں اسے اپنی ایک انگلی سے ہی توڑ دوں تو کیا کہو گے تو زینگ کہتا ہے تم خواب دیکھنا بند کرو اگر تم نے یہ سچ میں کر دکھایا تو آج سے تم میرے ماسٹر بن جاؤ گے اور اس کے ڈسائپل بھی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم بھی اس کے لئے تیار ہیں مگر شویان ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ میرے ڈسائپل بننے کے لائک نہیں ہو مجھے تو بس وہ سب کچھ چاہیے جو تمہارے پاس ہے یعنی تمہارے ٹریشر تو چیرمنزیں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ نہیں کر پائے تو پھر تمہارے ساتھ جو لڑکی ہے وہ تم ہمارے حوالے کر دو گے یہ سن کر شویان کو غصہ آتا ہے مگر لنگشو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنا ہاتھ اوپر اٹھا کر قسم کھا کر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر میرے ماسٹر نے جو کچھ کہا ہے وہ نہیں کر پائے خود ہی تمہارے پاس آ جاؤں گی اور اگر میں یہ نہیں کروں گی تو مجھے پوراں ہی موت آ جائے گی یہ سن کر وہ سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ لڑکی پاگل ہے یہ تو سچ میں قسم کھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اگر یہ نہیں کر پایا تو اسے موت کی پنشمنٹ ملنی چاہیے جس کے بعد چو یان لین فینگ کو بلاتا ہے تو لین فینگ جھٹ سے وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ماسٹر آپ نے مجھے بلائیا تھا تو ماسٹر کہتا ہے کہ ہاں ہاں جاؤ اور جا کر اس بیریئر کو ایک ہی انگلی سے توڑ دو تو لین فینگ اس بیریئر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بیریئر کو تو وہ پانچ لوگ مل کر بھی نہیں توڑ پائے تو میں اکیلا کیسے توڑوں گا مگر ماسٹر نے کہا ہے تو پھر ٹھیک ہے میں اپنی پوری طاقت اس پر لگا دوں گا یہ کہہ کر وہ اس پر اپنی پوری طاقت سے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو شو یان اپنی فنگر سے انرجی اس کی طرف تھرو کرتا ہے جس کے بعد لین فینگ کا بیلنس بے گھڑ جاتا ہے اور اس کی فنگر اس سیل کو ٹاچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سیل آہست آہست ٹوٹ کر غائب ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر ہی ان سب کا موں کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے ہم نے تو اپنی پوری طاقت سے اسے توڑنے کی کوشش کی مگر ہم نہیں توڑ پائے اور اس نے ایک انگلی سے ہی اسے توڑ دیا جس کے بعد لین فینگ اسے چڑھانے لگتا ہے تو جرنل زینگ اس سے لڑنے کے لیے جاتا ہے مگر اس کے ساتھ ہی اسے روک لیتے ہیں اور شویان ان سے کہتا ہے کہ اب ڈیل کے حساب سے تمہارے پاس جتنے بھی ٹریجرز ہیں وہ سب مجھے دے دو یہ کہنے کے بعد وہ سب کے سب اس گفہ کے اندر جانے لگتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لین فینگ نے وہی گولڈن رنگ ہوتی ہے جو کہ لین فینگ نے ان لوگوں کو دے دی تھی مگر اب ڈیل کے حساب سے اب وہ لنگ شو کے پاس آ چکی تھی وہ لوگ اس گفہ سے باہر نکلتے ہیں تو ایک بہت بڑے روم میں آ جاتے ہیں جہاں پہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک سوڈ رکھی ہوئی ہے تو جرنل زینگ فوراں سے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہی سوڈ ہے جسے آج سے دس ہزار سال پہلے ٹیان فینگ نے یہاں پہ رکھا تھا اور آج یہ ٹریجر میرے بلکل سامنے ہے وہ اس ٹریجر کو لینے کی جیسے کوشش کرتا ہے تو شویان اسے فوراں سے کھینچ کر اپنے پاس لیاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ ٹریجر میرا ہے تو تم نے اسے چھونے کی کوشش بھی کیسے کی شویان وہ سوڈ لنگ شو کو دے دیتا ہے یہ دیکھ کر چیئرمنٹ زینگ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بار بار مجھے لڑنے کے لئے اکسار آ رہے تھے اور اب تم نے یہ سوڈ مجھ سے چھین کر اسے دے دی ہے اب تو تمہارے بچنے کا کوئی بھی چانس نہیں یہ کہ اکر وہ اپنی سوڈ لے کر سیدھا اس کی طرف آگے بڑھتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ شویان اپنے چاروں طرف ایک انرجی ڈومین کر لیتا ہے جس کے اندر وہ سب کے سب فس جاتے ہیں اور کوئی بھی ہل نہیں پاتا جس کے بعد شویان زینگ کی طرف آگے بڑھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم نے ابھی ابھی کیا کہا تھا تم مجھے مارنے والے تھے اب مارو نہ کیا ہوا یہ کہ اکر وہ سے اپنے ایک فنگر سے ہی ختم کر دیتا ہے یہ دیکھ کر سب کے سب لوگ چونک جاتے ہیں اور پھر زینگ کے باقی ڈیسائپل شویان کے آگے جھگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پلیز ہماری جان بخش دو ہم لوگ یہ سب کچھ صرف پیسوں کے لیے کر رہے تھے تو شویان ان سے کہتا ہے کہ تمہارے پیچھے جو کوئی بھی ہے اسے جا کر بتا دو اگر وہ لوگ مجھے تنگ کرنا نہیں چھوڑیں گے تو میں انہیں کیپٹل میں بھی رہنے کے لائک نہیں چھوڑوں گا وہ ڈیسائپل جا کر اپنے ماسٹر کو یہ سب کچھ بتا دیتے ہیں جس کے بعد وہ ماسٹر کہتا ہے کیا سچ میں شویان نے ایسائی کہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ایسائی کہا ہے تو ان کا ماسٹر کہتا ہے کہ ٹیان لان کی ہمارے سامنے اوقات ہی کیا ہے تم لوگ سن لونگ کے پاس جاؤ اور اسے شویان کے بارے میں بتاؤ وہ ہی اسے سبق سکھائے گا تو اپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ شویان اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک جنگل میں آ جاتا ہے جہاں پہ سانیان ماسٹر سے کہتی ہے کہ یہ ساؤتھ ایسٹ کا جنگل ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہاں پہ بہت ساری زہریلے انسیکٹ ہو سکتے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ اگر ہم لوگ اس کے ڈیپ میں جائیں گے تو پھر ہمارا بچنا مشکل ہو جائے گا تو ماسٹر کہتا ہے کہ گھبرا ہو مد ماسٹر تھوڑی دیور آگے آتا ہے اور پھر اپنی انرجی سے وہاں موجود بہت ساری جڑی بوٹیوں کو ایک جگہ اکھٹا کر لیتا ہے اور انہیں ریفائن کرنے کی کوشش کرتا ہے جس پر سانیان کہتی ہے کہ ماسٹر تو بغیر فرنس کے ہی سے ریفائن کر رہے ہیں تو لنکشو کہتی ہے کہ ماسٹر اسی طرح ریفائن کرتے ہیں ماسٹر ان سبھی جڑی بوٹیوں سے کچھ پلز بناتا ہے اور انہیں دیتا ہے ان سے کہتا ہے کہ یہ پلز کھالو اس سے تمہاری بوڈی میں کوئی بھی زہر کا اثر نہیں ہوگا تو سانیان اس پل کو دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ تو ورلڈ کا سب سے بیسٹ انٹی پوائزن پل ہے جو کہ تین دن تک کام کر سکتا ہے مگر اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ماسٹر نے اسے بغیر ریفائن کیا ہی کیسے بنا لیا ہے تو لنگ شو سانیان کو کہتی ہے کہ کیا تم ہمارے ساتھ چل رہی ہو یا نہیں تو سانیان وہ پلک آنے کے بعد فوراں سے ان کے پاس چلی جاتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنگل کے ڈیپ میں جانے لگتے ہیں جہاں پہ بہت سارے زہریلے انسیکٹس ہوتے ہیں اور ایک زہریلی مکڑی لن فینگ کے سامنے آ جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے اور گھبرا کر اپنا ویپن نکال کر اس پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ مکڑی جل جاتی ہے جس پر ماسٹر کہتا ہے کہ کہیں یہ فور آئے ریمبو سپائیڈر تو نہیں ہے جس کے بعد وہاں پہ بہت ساری مکڑیاں ان کے چاروں طرف آنے لگتی ہیں جسے دیکھ کر وہ لوگ کافی ڈر جاتے ہیں مگر سانیان ان مکڑیوں پر اٹیک کر دیتی ہے جس کے بعد لن فینگ بھی انہیں مارنا شروع کر دیتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ لنگ شو ان مکڑیوں سے بہت زیادہ ڈر رہی ہوتی ہے تو ان مکڑیوں کے جلنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب کی سب ڈیمن پلز میں کنورٹ ہو جاتی ہیں جسے دیکھ کر لنگ شو بہت خوش ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ تو ڈیمن پلز ہیں ان کی بہت قیمت ہے وہ ان ڈیمن پلز کے پاس جلے جاتی ہے جسے دیکھ کر ماسٹر کہتا ہے کہ کیا یہ کچھ دیر پہلے ڈر نہیں رہی تھی تو لن فینگ کہتا ہے کہ ماسٹر یہاں پہ اور بھی بہت ساری ہیں اور دوسرے طرف لنگ شو وہ انرجی پل جمع کر رہی ہوتی ہے جس کے بعد یہ سینیاں ہی کٹ ہوتا ہے اگلے سین میں ہم لوگ ایک زہریلے سنیک کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک لڑکی کے پاس آتا ہے اور اسے کچھ کہتا ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ اچھا تو ہمارے جنگل میں کچھ لوگ آئے ہیں یہ کافی انٹرسٹنگ ہے اور پھر اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنگل میں آگے پڑ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک انہیں ایک لڑکی کے چلانے کے آواز سنائی دیتی ہے جو کہ ہیلپ کے لئے چلا رہی تھی اس لڑکی کے آواز سن کر ثانیان کہتی ہے کہ اس خطرناک جنگل میں یہ لڑکی کہاں سے آگئی مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی جال ہے تو ماسٹر کہتا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں لن فینگ اور لنگ شو دونوں ہی اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے اس بچھو سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور لنگ شو اسے وہاں سے دور لے جاتی ہے لن فینگ اس بچھو سے لڑنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر وہ بچھو بہت زیادہ پاورفل تھا اسی لئے لن فینگ اسے نہیں آرہا پا رہا تھا بلکہ وہ لن فینگ کو پیچھے دکل دیتا ہے یہ دیکھ کر ماسٹر اس سے کہتا ہے کہ تم ذرا یہاں سے دور ہٹ جاؤ میں اسے دیکھتا ہوں وہ ایک انرجی بول کریٹ کرتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ بندہ کچھ اچھا لگ رہا ہے مگر یہ تو صرف ریفائن پیریٹ پہ ہے اور یہ چھوٹی سی بول اس بیسٹ کا کیا بگاڑ لے گی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انرجی بول جیسے اس بیسٹ سے ٹکراتی ہے تو وہ اسے پوری طرح سے ڈسٹروئ کر دیتی ہے جس سے ایک زوردار بلاسٹ ہوتا ہے لنگ شو اور لن فینگ دونوں ہی اپنے چاروں طرف ایک شیلڈ بنا لیتے ہیں مگر وہ لڑکی اس بلاسٹ کی وجہ سے اس کا پورا فیس خراب ہو گیا تھا جس پر وہ غصے میں کہتی ہے کہ یہ کیا ہوا میرا تو پورا کا پورا چہرہ ہی خراب ہو گیا ہے اور لنگ شو اس کے پاس آ کر اس سے کہتی ہے کیا تم ٹھیک ہو تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ نہیں میں بلکل بھی ٹھیک نہیں لنگ شو اسے اٹھاتی ہے جس کے بعد ثانیان اس سے کہتی ہے کہ سنو لڑکی تم اتنے خطرناک جنگل میں کیا کر رہی ہو تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے کچھ ٹھیک سے یاد نہیں کچھ مہینے پہلے جب میری یہاں پہ آنکھ کھلی تھی تو میں بلکل اکیلی تھی اور تب سے لے کر آج تک میں اس جنگل میں خطرناک جانوروں سے اپنے آپ کو بچا کر وہاں سے دور بھاگ رہی ہوں اور آج تو اپنی جان بچاتے بچاتے میرے ایک پیر میں موچ آ گئی ہے اس کی باتیں سن کر شویان کہتا ہے کہ مجھے یہ لڑکی کچھ جانی پیچانی لگ رہی ہے کہیں یہ لڑکی وہی تو نہیں وہ اس کے پاس جا کر اس سے کہتا ہے کہ اچھا تم یہاں پہ کئی مہینوں سے رہ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں کافی کچھ پتا ہوگا کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ اس جنگل میں سب سے خطرناک بیسٹ کہاں ملے گا میں اصل میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں یہ سن کر وہ لڑکی دلی دل میں کہنے لگتی ہے کہ سب سے خطرناک بیسٹ کو دیکھنا چاہتے ہو اسے دیکھ کر تو تمہاری جان ہی نکل جائے گی وہ شویان سے کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں میں تمہیں وہاں تک لکر جا سکتی ہوں تو شویان لنفینگ سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کو اٹھا لو تو لنفینگ اس کے پاس جا کر اپنی باہیں پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ لڑکی اس کی باہوں میں آ کر لیٹ جاتی ہے جس کے بعد لنفینگ اسے اٹھا لیتا ہے اور وہ لڑکی کہتی ہے کہ ہمیں اس طرف جانا ہے تو وہ سب اس کی بتائے ہوئے راستے کی طرف جاتے ہیں جس کے بعد لنک شکتی ہے کہ ماسٹر کے پاس تو ویسے ہی راستہ تلاش کرنے کی ایبیلیٹی ہے تو یہ اس کے کہنے پر کیوں چل رہے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ تھوڑی دور آگے آتے ہیں تو وہ لڑکی سوچنے لگتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تو پیدائشی بہت زیادہ زہریلی ہوں اور میرے آس پاس کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا تو پھر یہ لڑکا اتنی دیر سے مجھے اٹھائے ہوئے کہ اسے چل رہا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میرے سپنوں کا ہی شہزادہ ہو وہ اس کی طرف دیکھتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ڈائنسور آ جاتا ہے جو کہ ان پہ حملہ کرنے لگتا ہے جسے دیکھ کر لین فینگ اس لڑکی کو پھینک دیتا ہے اور فوراں سے ماسٹر کو بچانے کے لیے اس ڈائنسور پہ حملہ کر کے اسے دور پھینک دیتا ہے جس کے بعد وہ دلی دل میں کہتا ہے کہ ماسٹر تو میرے اس کارنام مہبر بہت خوش ہوں گے مگر وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو سب لوگ اسے گھور گھور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں جس پر وہ کہتا ہے کہ کیا ہوا کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے تو ماسٹر اسے کچھ اشارہ کرتا ہے جس کے بعد وہ آگے کی طرف دیکھتا ہے تو وہ لڑکی ایک پتھر کے اوپر پڑی ہوئی ہوتی ہے جس پر لین فینگ کہتا ہے کہ اوہ سوری میں تو بھولی گیا تھا کہ میرے ہاتھوں میں وہ لڑکی تھی وہ اس لڑکی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو میں بھول گیا تھا کہ میں نے تمہیں اٹھایا ہوا ہے نیکس ٹائم جب بھی میں فائٹ کروں گا تو میں تمہارا ضرور خیال رکھوں گا وہ اسے اس پتھر سے اٹھاتا ہے جس کے بعد وہ لڑکی کہتا ہے کہ یہ میرے سپنوں کا شہزادہ نہیں ہو سکتا جس کے بعد اس لڑکی کو اچانک کچھ فیل ہونے لگتا ہے جس کے بعد وہ کہتا ہے لگتا ہے کہ وہ قریب آ رہا ہے اور ماسٹر شویان وہ بھی کہتا ہے کہ لگتا ہے کوئی چیز ہمارے پاس آ رہی ہے اور انہیں وہاں سے کوئی چیز آتی ہوئے محسوس ہونے لگتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بہت پاورفل بیسٹ ہوتا ہے جو کہ ان لوگوں کے بلکل قریب پہنچ جاتا ہے لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ شویان کے سامنے ایک بہت بڑا کوئیزنس بیسٹ آ جاتا ہے جسے دیکھ کر لین فینگ کہتا ہے کہ اس سے میں نمٹوں گا وہ اپنا ویپن لے کر سیدھا اس کی طرف آگے بڑھتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اس پر حملہ کرتا ہے تو وہ بیسٹ اسے اپنی پاور سے پیچھے دکل دیتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ تو بہت ہی بے وکوف ہے اسے پتہ نہیں کہ وہ ایک پوئیزنس بیسٹ ہے میں خود اسے نہیں ہرا پائی تو یہ کیسے ہرا پائے گا جس کے بعد لین فینگ اس بیسٹ کی طرف آگے بڑھتا ہے اور جمپ لگا کر اس کے اوپر سے اس پر حملہ کرتا ہے مگر اس کا اس پر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا جس کے بعد لین فینگ اپنے ویپن سے ایک شیلڈ کریٹ کر لیتا ہے جسے وہ بیسٹ آسانی سے توڑ دیتا ہے اور لین فینگ کو اس سے لڑنے میں بہت زیادہ دکت آ رہی تھی کیونکہ لین فینگ کو اس کی پاور کا پاتہ چل چکا تھا ان دونوں میں فائٹ چل رہی ہوتی ہے جس کے بعد لینک شو ماسٹر سے کہتی ہے کہ آخر یہ کس طرح کا ڈیمونک بیسٹ ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ پاورفل ہے تو شویان کہتا ہے کہ یہ ایک گھوست بیسٹ ہے مگر یہ اتنا بھی زیادہ پاورفل نہیں ہے یہ کسی وجہ سے اتنا پاورفل ہو گیا ہے اور لین فینگ کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے پہلے ہی اسے انٹی پوائزنس پل کھلا دیا تھا تو ان کی باتیں سن کر وہ لڑکی کہتی ہے کہ آخر یہاں چل کیا رہا ہے آخر یہ بندہ ہے کون اس کی کی کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی ہے جس کے بعد ثانیان ماسٹر سے کہتی ہے کہ کہیں یہ وہی پل تو نہیں ہے جو کہ ہیونلی وینڈ سیکٹ کے ماسٹر نے دس ہزار سال پہلے بنائی تھی جس کے بعد شویان کہتا ہے کہ تمہاری نولج اتنی بھی بری نہیں ہے مگر میں بتا دوں کہ اس ماسٹر کی ایک بہن بھی تھی جس کا نام کنگ لونگ تھا مگر وہ پوائزنس بوڈی کے ساتھ پیدا ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کی فیملی اس کے قریب نہیں جا سکتی تھی اور اس کا بھائی اس کے لیے اس طرح کی پل بنا کر اس کے اندر کی ٹاکسٹی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا تھا یہ سن کر وہ لڑکی حیران رہ جاتی ہے جس کے بعد شویان اس سے کہتا ہے کہ تم ہی کونگ لنگ ہو تو یہ سب کچھ سن کر وہ لڑکی بلکل حیران کھڑی رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ماسٹر سے کہتا ہے کہ ماسٹر یہ بیسٹ بہت زیادہ پاورفل ہے میں جب بھی اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ اپنے پوائزنس گیس کے اندر چھپ جاتا ہے جس کی وجہ سے میں اسے ٹچ بھی نہیں کر پا رہا یہ سن کر وہ لڑکی انہیں بچانے کے لیے ان کے سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم سب لوگ یہاں سے بھاگ جاؤ میں اسے کچھ دیر تک روک سکتی ہوں مگر جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو وہاں سے کوئی بھی نہیں جاتا بلکہ ماسٹر شویان اپنی جگہ پہ نہیں ہوتا جس پر وہ کہتی ہے کہ یہاں تو صرف تین لوگ ہیں ماسٹر کہاں ہے تو وہ سامنے دیکھتی ہے تو ماسٹر شویان اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ لوگ اب تو گئے کام سے وہ مونسٹر تیزی سے ماسٹر کے بلکل قریب پہنچ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ لڑکی اپنے آنکھیں بند کر لیتی اور کہتی ہے کہ بس اب نہیں بچ پائیں گے مگر لین فینگ اس سے کہتا ہے کہ تم نے تو اپنے آنکھیں بند کر لی کیا تم میرے ماسٹر کی طاقت نہیں دیکھنا چاہوگی وہ لڑکی اپنے آنکھیں کول کر دیکھتی ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہے کیونکہ ماسٹر نے اس بیسٹ کو ایک سیل میں بند کر دیا تھا اور یہ ایک خاص طرح کی فورمیشن ہے جو کہ صرف گھوست بیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے تو اس فورمیشن کو دیکھ کر وہ لڑکی کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ شاید یہ میں نے پہلے بھی کہیں دیکھی ہے اور دوسرے طرف شویان اپنے آئیس پاور کا استعمال کرتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیسٹ کے چاروں طرف بہت ساری چینس آ جاتی ہیں جو کہ اسے جکڑ لیتی ہیں اور شویان کہتا ہے کہ دس ہزار سال پہلے والی پوائزنس پل تمہارے ڈیمن پل کے ساتھ فیوز ہو گئی ہے اور اگر تم اس پل کی پاور کو برداشت نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوائزنس پل اب ڈیمونک پل میں کنوٹ ہو چکی ہے اس لیے اب اس بیسٹ کو مارنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں یہ کہ ایکر وہ اپنی سوڈنے کر لیتا ہے اور سب سے کہتا ہے کہ اپنے سامنے شیلڈ بنا لو وہ سب کے سب اپنے چاروں طرف ایک شیلڈ کر لیتے ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی یوں ہی کھڑی بھی ہوتی ہے تو لنسنگ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے دکیل دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے پیچھے چھپ جاؤ یہ کہ ایکر وہ جیسے ہی اپنے شیلڈ کریٹ کرتا ہے تو اس شیلڈ کی وجہ سے وہ لڑکی وہاں سے دور جا گرتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ شاید ہماری کوئی پچھلے دنم کی دشمنی ہے اور دوسرے طرف شویان اس بیسٹ کو ہوا میں اوپر اٹھا لیتا ہے اور اس پر اپنی سوٹ سے وار کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شویان کے ایک معمولی سے اٹیک سے ہی اس بیسٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی بوڈی سے وہ پل بہار آ جاتا ہے ماسٹر کی پاور دیکھ کر لنفیں کافی ایکسائٹیڈ ہوتا ہے اور وہ ماسٹر سے کہتا ہے کہ آپ کی فورمیشن اور آپ کی سوڈ سکل واقعی میں لا جواب ہیں میں بھی یہ سیکھنا چاہتا ہوں تو ماسٹر اس سے کہتا ہے کہ پہلے تم میرے تھپڑ سے بچنا سیکھ لو یہ کہہ کر وہ ڈیمن پل اس لڑکی کو جا کر دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اسے کھالو اس سے تمہارا لیول اپ ہو جائے گا اور اسے کھانے میں تمہیں کوئی پروبلم بھی نہیں ہوگی اور اس کا ایک اور فائدہ بھی ہوگا کہ اسے کھانے کے بعد تمہارے اندر کا زہر تمہاری بوڈی سے باہر نہیں نکلے گا جس کی وجہ سے تمہارے آس پاس کے لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سے تمہارا بھائی بھی بہت خوش ہوگا تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم میرے بھائی کو جانتے ہو میری لائف کے بارے میں بھی جانتے ہو آخر ہو کون تم تو شویان اسے اپنا نام نہیں بتاتا اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے پل کی ساری پرسکرپشن بتا دی ہیں امید ہے تم سمجھ جاؤگی تو وہ لڑکی تھوڑا سا غور کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ذرا ایک منٹ کہیں تم وہ دس ہزار سال پہلے والے ماسٹر تو نہیں ہو اسے ماسٹر کے بارے میں پتا چل جاتا ہے تو وہ اس کے سامنے جھک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے میں آپ کو نہیں پیچان پائی اور آپ کو برا بھلا کہنے کے لیے میں آپ سے معافی مانگتے ہوں تو شویان اس سے کہتا ہے کہ کھڑی ہو جاؤ مجھے تم سے کچھ ضروری سوال پوچھنا ہے آخر دس ہزار سال پہلے کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے کچھ صحیح سے یاد نہیں مجھے بس اتنا یاد ہے کہ آسمان کا کلر پوری طرح سے لال ہو گیا تھا جس کے بعد میرا بھائی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سیکرٹ ریئلم میں لے آیا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے یہاں پہ سو جانا ہے اور جب میں اٹھوں گی تب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہوگا اور میں بس ایک مہینہ پہلے ہی ہوش میں آئی ہوں جب میں نے اپنے آس پاس دیکھا تو یہاں پہ سب کچھ بدل چکا تھا جس کے بعد اس نے میرے لئے جو پل بنائی تھی وہ اس گھوست بیسٹ نے کھا لی تھی جس کی وجہ سے اسے ہرانا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا اور پھر مجبوراً مجھے اس پوائزنس فورسٹ میں اکیلے ہی کلٹیویٹ کر کے خود کو بچانا پڑا اور اسی کے ساتھ یہ سین یہی کٹ ہوتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب لوگ سیکٹ واپس آ جاتے ہیں اور وہ لوگ سیکرٹ ریئلم سے بہت سارا خزانہ بھی لے کر آئے تھے جس پر وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور لین فینگ اپنے جونئر سے کہتا ہے کہ اب تم لوگ بہت سارے ٹریجرز خرید سکتے ہو اور سیکرٹ ریئلم کے بارے میں انہیں بتا کر کہتا ہے کہ وہ جگہ تو پوری طرح سے اسپیرٹ بیسٹ سے بھری پڑی ہے شکر ہے کہ ہمارے ساتھ ماسٹر تھا جس کی وجہ سے ہم لوگ وہاں سے بہار آ پائے جس کے بعد ماسٹر کہتا ہے کہ کون ہے یہاں پہ بہار آؤ وہ اپنی انرجی کو چاروں طرف پھیلا دیتا ہے جس کے بعد ایک درخت سے ایک آدمی نیچے گر جاتا ہے جو کہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے لین فینگ اس کے سامنے کھڑا ہے اور لین فینگ اس سے کہتا ہے کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو تو وہ بندہ کھڑا ہو کر شویان کے بارے میں کہتا ہے کہ آخر اس معمولی کی ریفائنر نے مجھے کیسے ڈھونڈ لیا جبکہ مجھے تو ہائی لیول کے کلٹیویٹر بھی نہیں ڈھونڈ پاتے یہ کیکر وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے جس کے بعد لین فینگ اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آتا مگر ماسٹر اسے تلاش کر کے اس پر اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ برے طریقے سے انجرڈ ہو جاتا ہے اور پھر ماسٹر اس پر ایک اور اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی لیک بھی انجرڈ ہو جاتی ہے اور وہ چلانے لگتا ہے جس کے بعد ماسٹر لین فینگ سے کہتا ہے کہ اسے یہاں سے لے جاؤ اور کی زوؤ کی گلیوں میں پھینک دو اور جو شخص بھی اس کے پیچھے ہے اسے بتا دینا کہ ٹیان لان سے پنگا لینا اسے بہت مہنگا پڑے گا یہ کہنے کے ساتھ ہی یہ اپیسوڈ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے